اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ رمضان کا مہینہ اوپر سے جمعہ کا دن الحمدللہ نورن علا نور اللہ تعالی ہمیں بہت بہت نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے درجے بلند کرے ہمارے گناہ بکشے اللہ تعالی ہمارا آنا سننا قبول کرے اور اس سننے اور اس آنے کو اللہ تعالی زریعہ بنا دے پاکستان کی بھی بہتری کا اور مسلمانوں کی بھی اروج کا اور اسلام کے بھی نفاظ کا انشاءاللہ تعالی بتائیے ذرا کوئی کل کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں ایک بات تو کل جو آیت 111 ہم نے پڑی تھی توبہ کی کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ سودہ کر لیا ہے ہمارے نفسوں کا بڑی اپیلنگ آیت تھی لیکن اس کے بعد جب آپ نے یہ بتایا کہ جنت کو جو ہے وہ ناغوار چیزوں سے گھیر دیا اور جہنم کو جو ہے وہ خوشنوما چیزوں سے گھیر دیا اب ہمیں یہی فرق کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم جنت خرید رہے ہیں اپنے لئے یا ہم دوزہ خرید رہے ہیں اپنے لئے اور دوسری بات بڑی اپیلنگ تھی کہ جب منافقین کی بات آئی کہ آج ہمیں قرآن کے جہاد کے ضرورت ہے آپ نے یہ بات کہی تھی کل جب سپر پاورز یا ویسٹ اسلام لے آئیں گے تو جو آج ہمیں عجر ملے گا وہ اس وقت نہیں ملے گا وہی بات ہو گئی جو فتح سے پہلے اور فتح کے بعد یا حجرت سے پہلے ہو حجرت کے بعد کا آجر ہوتا ہے تو یہ بڑی اپیلنگ بات تھی کل تو خیر پوری سورہ توبہ ہی بہت اپیلنگ تھی لیکن جب سب کو محقہ ملے ایک تو بات یہ کہ جب اسلام کمزور ہو اس وقت جو لوگ اس کا ساتھ دیں ان کا آجر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالی نے ہم سے سودا کر لیا ہے ہماری جانوں کا اللہ تعالی ہمیں بھی اس نفامن سودے کا حصہ بنائے اور ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم بس اللہ کے ہاتھ پر اس کو بیج دیں سورہ توبہ ہم نے کی تھی اور جو آخر کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 وہ بھی آپ دیکھیں اتنی خوبصورت وہ آیت ہے کل ہم بات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا آپ کی خوبیاں ہیں اور کیا آپ کا تعلق تھا اپنی امت کے ساتھ اور پر آخر میں اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا ہے سورہ توبہ کی جو آیت ہے آیت 129 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا اب اگر تم مو پھیر لیتے ہو یعنی کہ اگر تم نہیں کرنا چاہتے یہ کام یا تم اپنے نبی کے ساتھ اس تعلق میں تم شامل نہیں ہونا چاہتے تو اگر یہ مو پھیر لیتے ہیں فقل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حسبی اللہ میرے لئے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں مگر وہی علیہ توقل تو وہو رب العرش العظیم اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا عام طور پر عرش کا ذکر مکی صورتوں میں آتا ہے ایک یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سورہ توبہ میں عرش کا ذکر آیا ہے ایک اور سورہ مدنی سورہ شد سورہ حدید ہے وہاں بھی ہم کو عرش کا ذکر ملے گا تو یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توقلتو وہو رب العرش العظیم ابو دعود میں اس میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اس کو صبح و شام سات بار پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان فرما دے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ جن کاموں کا ہم سے کہا گیا ہے سورہ توبہ میں یا قرآن میں ہم ان کاموں کو کریں اور ویسے ہمارے اپنے دنیاوی کام بھی تو پھر ہم اس کا احتمام ضرور کیا کریں صبح و شام کے اسکار میں شامل کر لیں سات دفعہ صبح اور سات دفعہ شام حضی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توقلتو ہوا رب العرش عظیم جی اور پھر آپ نے بولا آج فرائیڈے بھی ہے تو درود پڑھنے کا ایک ڈیفرنٹ فیلنگ آ جا رہی ہے جی ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا محبت کا پیار کا کنسرن کا اپنی امت کے ساتھ تو اس کے حوالے سے درود کے بارے میں ہم اور زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن درود کسرت سے پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انشاءاللہ اس میں اللہ کرے کہ اور ایڈیشنل محبت ہے جو کہ شامل ہو گئی ہو علیم کا درجہ شہی سے زیادہ ہے ہمیں علیم کے لیے جہاد کرنا چاہیے جی ہمیں علم کے لیے ظاہر ہے علم کے لیے جہاد علم ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتا علم کے لیے بڑی محنت اور بڑی مشقت کرنی ہوتی ہے جی تو جب بھی ہم صدقات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں یا تہہ کے خرچ کر دیں یا کسی کو کھانا کھلا دیں لیکن عرب ورل میں آپ جا کے رہیں تو آپ کو صدقات کی ایک بہت ڈیفرنٹ مطلب ورائٹی سامنے آتی ہے رمضان تھا ہم حرم میں روزہ کھول رہے تھے تو ایک صاحب آئے سعودی تھے وہ اپنے ساتھ اپنے مددگار بھی لائے تھے اور آتے ساتھ ہی انہوں نے افتاری وغیرہ جو بھی بانٹنی تھی بانٹی پھر انہوں نے اپنے دسترخان بچھایا اور آس پاس کے لوگوں کو کہا کہ میرے ساتھ آکے افتاری کرو سب نے ان کے ساتھ افتاری کی اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہاں کہاں سے آئے ہو اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ موبائل جو تھی وہ ایک لگجری تھی اور چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلان فلان جگہ سے آئے ہیں انہوں نے اپنی موبائل نکالی اور ہر ایک کو اپنے ملک میں بات کروائی اور اپنے بچوں سے بات کروائی تو میں نے سوچا کہ ہم تو کبھی اس صدقے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے الحمدللہ آپ دیکھیں جب یہ معاملہ ہے تو سوچیں کہ اسلام جب اروج پر تھا تو زمانے میں کیا اسلام کی شان ہوگی اور یہ حقیقت ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں سخاوت پیدا ہوتی ہے اللہ پر توقع یہ سوچنا کہ جو میرے پاس امانت ہے اور ہمیں خرچی کرنا ہے کس طرح جیسے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اور اس قرآن ہی نے ان عربوں کو ٹرانس فارم کر دیا تھا ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا گلہ بانی کرتے کرتے یہ حکمرانی پر پہنچ گئے تھے یہ لوگوں کو سبق سکھانے پڑھانے والے بن گئے تھے ایسا انہوں نے علم حاصل کیا دین کا بھی اور دنیا کا بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی کی کتاب کی ایک آیت غور سے سنتا ہے اس کے لئے ایک نکی کئی گناہ کر کے لکھی جاتی ہے اور جو اس کو تلاوت کرتا ہے اس کے لئے یہ قیامت کے دن نور ہوگی ایک اور حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو کوئی وسیعت کیجئے کوئی نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا تقویٰ اختیار کر یہ پورے دین کا سرا ہے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ مجھے اور بھی وسیعت فرمائیے آپ نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کر یہ روئے زمین پر یعنی زندگی میں تیرے لئے نور ہوگی اور آسمان میں یعنی مرنے کے بعد تیرے لئے خزانہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جو ہم پڑھتے سنتے ہیں اللہ اس کو حقیقت میں نور بنا دے ہماری اپنی زندگیاں بھی روشن ہو جائیں اور ہم معاشرے میں بھی اس نور کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوں دین کا پیغام ہم پہنچا دیں لوگوں تک کل کہاں تک کیا تھا بتائیے آیت نمبر نائنٹی فائیو تھا چلی ایسا کرتے ہیں کہ ہم تلاوت سنتے ہیں پھر ذرا سا پیچھے سے اس کو لے کے چلیں گے تاکہ اگلا جو ہے اس میں کانٹیکسٹ ہماری سمجھ میں آج ہے اور وہ جڑ جائے چلی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین حقت عليهم كلمة ربک لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزی في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حین وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَعْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سورة یونس آیت نمبر 96 فرمایا اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلِيهِمْ كَلِيمَةُ رَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حقیقت یہ ہے جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لئے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس علیہ السلام کے قوم کے سوا یونس علیہ السلام کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے اور صورت بھی انہی کے نام پر ہے عراق کے شہر موسل کے پاس ایک علاقہ تھا جہاں پر کہ یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام سے چھوٹی سی خطا ہو گئی اور وہ اللہ کی طرف سے صاف حکم آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے گئے اس کے بعد جب قوم پر عذاب کے آثار شروع ہوئے ساری کی ساری قوم نکل آئی انہوں نے بہت اللہ تعالی سے توبہ کی بہت اللہ تعالی سے انہوں نے استغفار کیا اللہ تعالی نے ان سے عذاب ٹال دیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کا اور مشکلات سے اپنے آپ کو نجات دلانے کا کہ من حیصل قوم توبہ کی جائے ساری کی ساری قوم توبہ کرے مل کر تو اس قوم نے یہی کیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ نکل کر آئے انہوں نے توبہ کی فَنَفَرْهَا ایمَانُهَا کرنے کے لیے یا مزید گوڈ گورننس کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ساتھ ساتھ چلیں اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی سے گناہوں پر استغفار کریں اللہ حالات بہتر کر دے گا تو فرمایا پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور ان کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا تھا اگر آپ کے عرب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے تو پھر کیا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے تو کیا پتا چل رہا ہے ہمیں کہ ایمان لانے کے لیے بھی اقل کی ضرورت ہے اور ایمان لانا دراصل اقل مند ہونے کی علامت ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ ہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں ہمارا یہی طریقہ ہے ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور ہم سب کو مسلم سے مومن کرے دیکھیں کہیں یہ نہیں آتا کہ ہم مسلم کو بچا لیں گے کیا آتا ہے مومن کو اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے تو مومن کیا ہے ایمان رکھنے والا انسان جس کا دل گواہی دے جس کا دل مائل ہو چکا ہو جس کا دل اللہ رسول کی وفاداری سے پر ہوا ہوا ہو وہ دراصل مومن ہوتا ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگو اگر تم اب بھی میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے مجھے حکم دیا گیا ہے میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھ کو نہ فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان اگر تو نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہوگا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جس مصیبت کو ٹال دے اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے غفور رحیم ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دو نام آ رہے ہیں یہاں پر اللہ کی مغفرت کا ذکر ہے اور اللہ کی رحمت کا ذکر ہے تو جو اللہ کی مغفرت کا مستحق بننا چاہے جو اللہ کی رحمت کا مستحق بننا چاہے تو کیا کرے تقدیر بنانے والے پر مکمل بھروسہ کرے اور شریعت بنانے والے پر مکمل بھروسہ کر لے تو یہاں پر ہمیں تقدیر کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو تم قبول کر لو قسمت میں یوں ہی لکھا تھا جب تک نقصان نہیں آیا تھا ہمارے اختیار میں ہے ہم تدبیر کریں ہم سوچیں ہم پلاننگ کریں ہم کوشش محنت کریں ایک دفعہ کسی بھی کام کا نتیجہ سامنے آگیا اس کے بعد اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ مشکل مجھ پر سے ہٹا دے اللہ کے سوا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا اس سے کیا ہوگا کہ انسان کا دل دوسروں کی طرف سے بہت کھٹا اور بہت خراب نہیں ہوگا ہم دوسروں کو بلیم نہیں کریں گے یا بلیم کریں گی بھی تو پھر ہم جلدی اس چیز سے نکل آئیں گے اس لیے کہ دوسروں کو بلیم کرنا یہ تعلقات کو بھی بگاڑتا ہے اور انسان کے اندر غصہ نفرت غم بہت ساری ایسی منفی نیگٹیو جذبات پیدا کرتا ہے جو امن کے مخالف ہوتے ہیں مومن وہ امن رہنا چاہتا ہے دوسرے کوئی خیر اگر ملا تو وہ کوئی نہیں ٹال سکتا اللہ کے فضل کو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس کو جس کو تُو عطا فرما دے وَلَا مُعْتِيَا لِمَا مَنَعْتِ اور کوئی دینے والا نہیں اللہ جس سے تُو روک دے وَلَا يَنْفَوْدَ الْجَدِّ مِنْ كَلْجَدْ اور کسی حیثیت والی کی حیثیت تیرے آگے کچھ کام نہیں آسکتی تو یہ تقدیر پر یقین رکھیں ہم اور اپنے رب سے دعا کریں قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے اسی کے لئے مفید ہے اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لئے تباہ کن ہے اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالدار نہیں ہوں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائے جو آپ کی طرف بزریا بہی بھیجی جا رہی ہے اور سبر کیجئے یہاں تک اللہ فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے تو شروع ہوئی تھی یہ صورت کتاب ان حکیم کے ذکر سے آخر میں کتاب کے نازل کرنے والے کا ہم نے ذکر پڑا خیر الحاکمین بہترین فیصلے کرنے والا ہے اگلی صورت کا جو ہم دیکھتے ہیں آغاز ہو رہا ہے اس میں بھی حکمت ہی کا ذکر آ رہا ہے حکیم ہے یہ کتاب حکیم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس میں حکمت ہی حکمت ہے اس لئے کہ حکیم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے تو سورہ ہوت شروع ہوتی ہے تلاوت تھوڑی سی سنتے ہیں پھر انشاءاللہ بات کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را کتابٌ احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حكیم خبیر اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللَّهِ اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضُّلٍ فَضُّلَهُ وَإِن تَوَلَوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ سورہ حود مکی صورت ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ انذار کا رنگ غالب ہے وان کرنے کا دوسرے جو وان کرنے آئے تھے اللہ کے رسول ان کے کردار میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں رکھی تھیں جس خوبی کا خاص طور پر ہم کو یہاں تجربہ ہوگا مشاہدہ ہوگا جس کو ہم یہاں پر محسوس کریں گے وہ یہ ہے کہ خبردار جو کر رہے ہوتے ہیں جو انذار کر رہے ہوتے ہیں ان میں کتنا اعتماد ہوتا ہے ان کی باتوں میں کتنا ڈیٹرمنیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو محسوس ہوگا شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آو کیا ہوگا وہ تم کو ایک مدت خاص تک اچھا سامان دے گا تم کو وہ اس چیز سے فائدہ دے گا مطاعن حسنن سے مطاعن حسنن سے دے گا ایک مقررہ وقت تک اور ہر صحابی فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا مطاعن حسنن کیا ہوتا ہے جو کہ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنن وفی الاخیرت حسنن وقینا عذاب النار اللہ تعالی دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے اور وہ نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کا جنت تک پہنچنے کا بریج بن جائیں کہ دنیا بھی مل رہی ہو انسان کو اور آخرت بھی مل رہی ہو نعمتیں ملی ہو اور ان نعمتوں کو این اللہ کی رضا میں وہ استعمال کرے یہ ہے مطاعن حسنن اور ہمیں مانگنی چاہیے یہ ضرور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں کئی مثالیں ہیں اس کی عثمان رضی اللہ عنہ ایک ہی کو اللہ تعالی نے کیسے ان کو مطاعن حسنن عطا کی تھی دولت دی تھی حلال سخاوت کے ساتھ اللہ کی رامے خرچ کیا کرتے تھے بیوی دی تھی خوبصورت خوبصیرت ایک نہیں بلکہ دو بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر میں تھی ذن نورین ان کا لقب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سوچیں مسلمانوں کے خلیفہ اشرہ مبشرہ میں وہ شامل تھے شہادت کا درجہ ان کو ملا مال بھی خرچ کیا اور قرآن کی بھی خوب خدمت کری اور حدیث میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ دو ہی لوگوں پر رش جائز ہے ایک جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور رات دن اللہ کی رامے خرچ کرتا ہو یہ پورا فٹ بیٹھتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ پر دوسرے جس کو اللہ تعالی نے حکمت یعنی یا قرآن سمجھیں کہ سکھایا ہو اور وہ دن رات اس کی تبلیغ کرتا ہو اس کی خدمت کرتا ہو اور یہ پورا فٹ بیٹھتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ پر جو حدیث اتنی مشہور خیرکم من تعال نم القرآن وعال نمہو تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کہ قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں اس کے راوی عثمان رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد اولاد ابان بن عثمان ان کے بیٹے تھے بڑے سکولر تھے محدث تھے فقیح تھے مورخ تھے مدینہ کے سات سال گورنر رہے شہادت کا درجہ ان کو ملا عثمان رضی اللہ عنہ کو تو وہ یہ دیکھیں کہ کونسی نعمت تھی جو اللہ نے ان کو نہیں دی دنیا بھی ملی اور آخرت بھی ملی اللہ تعالی ہم سب کو متعان حسناً عطا فرمائے تو کیوں نہ انسان پھر اپنے رب کا بندہ بنے کیوں نہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ اب یہ قرآن ہم کو دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں الحمدللہ بہترین طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور طریقے بھی بتاتا ہے لیکن بدقسمت بدنصیب محروم مر جاتے ہیں فَإِن تَوَلَّوُ لیکن اگر تم مو پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھاپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں باروہ پارہ شروع ہو رہا ہے زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سوپا جاتا ہے یعنی مستقر رہا و مستودا رہا آغاز بھی اللہ کو پتا ہے انجام بھی پتا ہے مستقر بھی معلوم ہے اللہ کو مستودا بھی اللہ کو پتا ہے یعنی کل کا کل اللہ کے علم ہے سب اللہ تعالی نے ڈیسائٹ کر لیا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے تقدیریں لکھ دی گئی تھی مخلوقات کی اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا کلن فی کتاب مبین سب کچھ ایک صاف کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا لیابلوکم ایکم احسن عمل تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے تو بہترین عمل کیا اکل حلال ہو باتوں میں سچائی ہو حسن اخلاق ہو قناعت ہو انسان کے پاس تقوی ہو الحمدللہ تو عمل بہترین سے بہترین ہوگا اللہ نے چاہا وَلَئِن قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگو مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤگے تو منکرین فوراں بول اٹھتے ہیں یہ تو سری جادوگری ہے اب اگر ہم ایک خاص مدد تک ان کی سزا کو ٹال دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مزاق اڑا رہے ہیں یاد ہے آپ کو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی یہ مستحزیون کا ذکر پڑھا تھا دیکھیں غافل جو ہوتے ہیں وہ پھر بھی سمجھ جاتے ہیں یا جو متاسب ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں لیکن جو مزاق اڑانے والے ہوتے ہیں مستحزیون ان کو بعض دفعہ توفیق نہیں ملتی تو بہت ڈرنا چاہیے مزاق اڑانے سے اور خاص طور پر مقدس چیزوں کا مزاق اڑانے سے تو فرمائے جس کا مزاق اڑا رہے تھے وہ ان کو آ کر گھیر لے گی یعنی قیامت اللہ کا عذاب کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے کیا ناشکری کہ پچھلی نعمتیں بھول جاتا ہے آئندہ کے خیر سے مایوس ہو جاتا ہے کہتے ہیں نہ مجھ کو کبھی کچھ ملا ہے نہ آئندہ کبھی کچھ ملے گا یہ اس کا معاملہ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اپنڈلم کا سرنگ دوسری ایک سرنگ پر پھر اگر مسیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اس کو نعمت کا مزا شکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں پھر وہ پھولہ نہیں سماتا اور اکڑنے لگ جاتا ہے یاد ہے آپ کو کل ہم نے وہ ویل آف فورچون ڈسکس کیا تھا کہ اوپر نعمت ہوتی ہے نیچے نقمت ہوتی ہے نعمت ملے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور مشکل آئے تو سبر کرے اچھے دنوں کی امید میں انتظار کرے تو یہ لوگ ایسے نہیں کرتے یہ انتہا پر جانے والے لوگ ہیں کون بچا ہوا ہے اس خرابی سے اس عید سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو سبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں اور وہی ہیں جن کے لئے درگزر بھی ہے اور بڑا عجر بھی بہت خوبصورت مقام قرآن کا عام طور پر ہم کیا پڑھتے ہیں عام طور پر ہم یہ پڑھتے ہیں یہاں کیا آیا یعنی کہ سبر کو ایمان کی جگہ رکھا ہوا ہے ایمان والے ہی ہیں جو کہ سبر کر سکتے ہیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے یا اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے اس سے بڑی دلچسپ حقیقت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو تقاضی کر رہے ہیں مشرقین مکہ کہ خزانہ کیوں نہیں اترا فرشتہ کیوں نہیں آیا اس سے کیا پتا چلا کہ دین کا کام کرنے کے لئے جب دین والے کھڑے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس ریسورس ہوں دنیا کے تو وہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں ہے آپ کے پاس بہت دولت نہیں ہے اور جو دولت آپ کے پاس تھی وہ بھی آپ نے سب اللہ کی رامے خرش کر دی تھی اور مسلمانوں کا بلوکیڈ اتنا کیا تھا ہر طرح کا کفار نے کہ پیسے والے مسلمان بھی اب اتنے پیسے والے نہیں رہے تھے تمہیں پتا چلا کہ اصل ریسورس یومن ریسورس ہوتا ہے اگر یومن ریسورس ہے اور یومن ریسورس کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ ایمان اور یقین کی ہوتی ہے اعتماد کی ہوتی ہے خود یقین ہوتا ہے تبلیغ کرنے والے کو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اس کے بعد باقی اللہ تعالیٰ پروائیڈ کرتا چلا جاتا ہے تو ریسورس کا انتظار کرنے کا ہم نہ سوچیں کہ اچھا جب اتنا کچھ جمع ہو جائے گا تو شروع کریں گے بلڈنگوں سے دین نہیں چلتا بلکہ لوگوں سے دین چل رہا ہوتا ہے بلڈنگیں ہوں لوگ نہ ہوں تو بیکار ہیں اور اگر بلڈنگیں نہ بھی ہوں ریسورس نہ بھی ہوں دین کا کام کرنے والے ہیں جذبے والے لوگ ہیں وہ درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں گے وہ سڑکوں پر بھی کھڑے ہو کے تبلیغ شروع کر دیں گے وہ کچھ بھی کر لیں گے الحمدللہ تو فرمایے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ انمہ انتہ ندیر میں تو محض خبردار کرنے والا ہوں آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے کیا یہ کہتے ہیں پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی وی دس صورتیں تم لے آو اور اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا لو اگر بلا سکتے ہو اگر تم ان کو معبود سمجھنے میں سچے ہو اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے ناظر ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں پھر کیا تم اس عمر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو تو اس میں کیا پتا چلا کہ مومن کی سب سے بڑی دولت مومن کا سب سے بڑا سہارہ مومن کا سب سے بڑا ریسورس کیا ہے قرآن اور اللہ کی مدد اور اللہ پر بھروسہ من کانا یرید الحیات الدنیا بس جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کے کار گزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی ہم کمی نہیں کرتے کوئی چیز اس میں کم نہیں کی جاتی بگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لئے آنکھ کے سوا کچھ نہیں وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیاں میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے تو ذکر کن لوگوں کا ہے جو محض دنیا کو برائے دنیا حاصل کرتے ہیں اور ان کا بھی ذکر ہے کہ جو دین کو برائے دنیا حاصل کرتے ہیں ریاکاری کرنے والے یا دینداری کے پردے میں دنیاداری دکانداری کرنے والے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ریاکاروں کا کوئی عمل اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون اپنے آپ کو سو فیصد دنیا میں کھپا رہا ہے اور آخرت کے اندر وہ کچھ نہیں اپنے لئے آگے بھیج رہا آخرت کے لئے وہ کوئی کام نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ جس کے لئے جو چاہتا ہے اس کے محنت کا پھل اس کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کے لئے کچھ بھی نہ ہوگا پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود تھی کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس کا انکار کر سکتا ہے ایسے لوگ پر اس پر ایمان لائیں گے ہی اور انسانی گروہوں میں جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لئے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ آگ ہے بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں مت پڑھئے یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں اشارہ کس کی طرف ہے قرآن کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے قسم ازاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میری نبوت کے بارے میں سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہ لیا وہ جہنم میں جائے گا اور یہی معاملہ یعنی باقی لوگوں کا بھی ہے دنیا میں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا سنو اللہ کی لانت ہے ظالموں پر ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں اور آخر کا انکار کرتے ہیں وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا یودعفو لہم العذاب ان کو دہرہ عذاب دیا جائے گا استغفر اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں جہنم کا اکیلا اکیرہ عذاب بھی کون برداشت کر سکتا ہے کہاں کہ اس کا دگنا اور دہرہ عذاب اور وہ آگ کیسی ہے پہلے ہی وہ آگ اتنی تیز ہے کہ دنیا کی آگ تو بہت تھنڈی ہے اس کے مقابلے میں انتر درجے تھنڈی ہے دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں تو کیسے برداشت کریں گے تو جو آگ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر وہ برداشت نہ کریں کہ شیطان بھی ان کو بہکائے پھر وہ ٹیمٹیشنز کے اندر نہ آئیں اپنے اندر وہ سبر پیدا کریں تاکہ ہم پھر اس عذاب سے بچ سکیں وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی ان کو کچھ سوچتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور یہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جنہوں نے گھر رکھا تھا نہ گزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان دونوں فریقوں کی مثال کون دو فریق ہیں یہ ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے مثل الفریقین ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہیں جیسے ایک آدمی تو ہو اندہ بہرہ دوچھتا ہو دیکھنے اور سننے والا کیا یہ دونوں یقصہ ہو سکتے ہیں کیسے مثال سے تم کوئی سبق خاصل نہ کروگے اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسولوں کا قصہ آ رہا ہے اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا اس نے کہا تھا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو ورنہ مجھ کو اندیشہ ہے تم پر ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ہم جیسے ایک انسان اور ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارادل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے ارادل اس کو کہتے ہیں کمی کاری گرے پڑے ناؤزب اللہ جس کو کہ لوگ تکبر کے ساتھ کہتے ہیں یہ تھرٹ کلاس لوگ یہ گرے پڑے لوگ گرے پڑے کس کو کہتے ہیں کیا میار ہے کسی کے گرے پڑے ہونے کا ظاہری میار ظاہر پرس لوگ صرف جیبوں کو دیکھنے والے تو کیا کہا قوم کے سرداروں نے کہ یہ غریب لوگ ہیں بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں یعنی تکبر دیکھیں ان کا کہ غربت اور ہماقت ان کے ہاں سنانمس ہیں یہ ہوتے ہیں پیسے والے متکبر کہ جس کے ہاتھ میں چار پیسہ ہے سمجھتے ہیں کہ اقل مند ہے جب ہی تو پیسہ ہے اور کسی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس لیے پیسہ نہیں ہے کہ یہ بے وقوف ہے اقل نہیں ہے اس کے اندر ان کی اپنی اکڑ میں اور ان کی اپنے تکبر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ غریبوں پر رہم نہیں کھاتے رہم کی نظر سے ہم دردی کی نظر سے نہیں دیکھتے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو تکبر کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں اللہ تعالی جس جس کو بھی اللہ تعالیٰ تُو نے پیسہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو تکبر سے اپنی پناہ میں رکھ اور کیا کہنے لگے وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں اس نے کہا اے برادرانِ قوم ذرا سوچو تو سہی اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور زبردستی ہم اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں وَاَنْ تُمْ لَهَا قَارِهُونَ اور تم کو قرحیت ہو رہی ہے ایمان سے تو کیسے ہم زبردستی تم کو دے دیں تو کیا پتا چلا کہ رسول تک کسی ایکسٹرنل فورس سے کسی کو ایمان نہیں دے سکے کوئی بیرونی فورس کوئی بیرونی سورس ایسا نہیں کہ زبردستی کسی کے اندر ہدایت انڈل دی جائے ایمان کسی کے اندر زبردستی انڈل دیا جائے یہ تو خود دل کا دروازہ کھولنا ہوگا تو ایمان داخل ہوگا اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے غیور لوگ ہوتے ہیں بڑے غیرتمند سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ زبردستی لوگوں کے گھروں میں نہیں گھستے ہم گئے ہیں کسی کے ہاں بیل بجائیے ہم نے اور کہا انہوں نے کہ واپس چلے جاؤ ہم تم کو نہیں انوائٹ کر رہے ہم تم کو گھر میں بلانا نہیں چاہتے ہم زبردستی گھسیں گے ان کے گھر کے اندر نہیں ہدایت بھی اتنی ہی غیور ہے جب تک کوئی خود دل نہ کھولے یہ زندگیوں میں داخل نہیں ہوتی اور آگے انہوں نے مزید تولیغ کی فرمایا وَيَا قَوْمِ اور اے برادرانِ قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا ان اجریہ اللہ علاللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے کیا خوبصورت بات ہے کہ جو مال قوم کے نزدیک اہم ترین تھا اس کو انہوں نے بالکل غیر اہم بنا دیا کہ میری اور تمہاری پرائیورٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہے تم ذر پرست ہو میں خدا پرست ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم کتنے دولت والے ہو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میں کسی طرح تمہارے آگے اپنی محتاجی بیان نہیں کروں گا میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور جہاں تک تمہارا یہ معاملہ کہ غریبوں کو میں اپنے پاس سے ہٹا دوں غریبوں کو دھتکار دوں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دنیا والے جو ہوتے ہیں ان کی نظر جیب پر ہوتی ہے جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی نظر دل پر ہوتی ہے خلوص پر ہوتی ہے کون کتنے خلوص سے آ رہا ہے الحمدللہ یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کورس نہیں ہے کوئی ایسا درس نہیں ہے جہاں پر لکھ دیا جائے کہ ڈرائیورز اور آئیز آر نوٹ آلاؤڈ یہ دنیا بھی کلپس کے اندر ہو سکتا ہے لیکن یہ جو اللہ کا کام اللہ کے دین اللہ کی کتاب کے لیے جو قرآن کلپس یا قرآن سرکلز قائم کیے جاتے ہیں اوپن ٹو آل الحمدللہ سب آئیں سب آئیں بیٹھیں نہ کوئی جگہ مقرر ہوتی ہے کہ آگے والی سیٹیں جو ہیں وہ پیسے والوں کے لیے ہیں اور پیچھے والی سیٹیں جو ہیں وہ پیسے والوں کے لیے نہیں ہیں کہیں بھی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جہاں قرآن کا درس دیا جا رہا ہو وہاں کسی کو روک دیا جائے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اب آپ آگے نہیں بیٹھ سکتے شوق والا دل جو لے کر آیا ہے اور جو محبت بھرا دل لے کر آیا ہے جو سیکھنے کے لیے آیا ہے جو سننا چاہتا ہے وہ جہاں مرضی بیٹھے الحمدللہ اور بلکہ جو سیکھنا چاہتے ہیں جو شخص سننا چاہتے ہیں ان کو ہمیشہ آگے ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نمازوں کی جب صفحیں بنایا کرتے تھے تو آپ یہ چاہا کرتے تھے کہ جو دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اول صفح کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں فرمایا وَيَا قَوْمِي اے برادرانِ قَوْم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے اور آپ ہی اپنے رب کے حضور وہ جانے والے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں تم لوگ جہالت برت رہے ہو اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکر سے کون مجھ کو بچائے گا تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات نہیں آتی اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ یہ کہتا ہوں میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھ کی حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ کبھی کوئی بھلائی نہیں دے گا ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا تو ہم کو مبلغ کا ایک اور کام ہے ایک اور ذمہ داری ہے جو پتا چل رہی ہے کہ لوگوں کے میار کو بدلنا کہ جو ایک کرائٹیرین ہے عزت کا اور ذلت کا معاشرے کے اندر اس پر کام کرنا مائنسٹ پر کام کرنا اور لوگوں کے مائنسٹ کو بدلنا اور اخلاق کی اور ایمان کی اہمیت اور ایمان اور اخلاق کی ویلیو کو سپریم لے کر جانا سب سے آگے رکھنا اتنی خوبصورت تبلیغ کر دی قوم کہاں ماننے والی تھی قالو بولے یا نوح اے نوح قد جادلتنا تو نے تو بہت زیادہ جھگڑا کیا فا اکثر تا جدالنا جادلتنا تو نے اتنی لڑائی کری اتنی بحث کی ہم سے اور بہت زیادہ بحث کی حالکہ کیا بحث کی کوئی بحث نہیں کی وہ جو کہہ رہے تھے وہ جواب دے رہے تھے لیکن ناماننے والے اس طرح الزام رکھ دیتے ہیں بتانے والے کے سر کے اوپر بس اب وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اس کو روک دو اب اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تم کو بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے اب امیجن کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات مکہ میں تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیات جو تھیں اور جو قصے تھے خاص طور پر نوح علیہ السلام کا قصہ جو بیان ہوا یہ پورے کا پورا مکہ کے سرداروں پر فٹ بیٹ رہا تھا اپلائے ہو رہا تھا تل ملا جاتے تھے سن کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کرتے تھے آپ یہ قصے گھڑ گھڑ کر ہم پر تنس کرتے ہیں تو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے اور جو تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس لا چکے اب کوئی ماننے والا نہیں ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو یہ نہیں کہا کہ غصہ کرنا چھوڑ دو اس سے ذرا دیکھیں کہ مبلغ قدل کیسا ہونا چاہیے غصہ آتا ہے جب لوگ بات نہیں مانتے بتائیے آتا ہے تو ہمیں جہاد کیا کرنا ہے اپنے نفس کے ساتھ مبلغ بننے کے لئے اس غصے کو ہمدردی میں کنورٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی محنت کریں اپنے اوپر اور ہو جائے گا اللہ نے چاہا غصہ آئے تو کہیں بچارے ان کو پتا نہیں اوف ان کا کیا ہوگا کیسے یہ جہنم کا عذاب برداشت کریں گے قیامت کے دن ان کا کیا معاملہ ہوگا کتنے اپسیٹ ہوں گے کتنے پریشان ہوں گے ہمدردی پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے تو فرمائے کہ فَلَا تَبْتَعِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دیجئے اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دیجئے اور دیکھیں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے سفارش نہ کریں یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں وَيَسْنَا الْفُلْقِ اور نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اسی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاسے گزرتا تھا وہ اس کا مزاق اڑاتا تھا روایات میں آتا ہے کہ جب وہ سردار گزرا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ وَا نو اب تک تو تم نبی بنے ہوئے تھے اب تم بڑی بن گئے کارپنٹر بن گئے یہ نئی نے کام شروع کر دی نعوذو بللہ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کی وحی کے مطابق اپنی عمل کے کشتیاں بنانا شروع کر دیں تاکہ دنیا کو وہ خیر آفیت کے ساتھ پار کر جائیں تو بے عمل اسی طرح مزاق اڑاتیں وَا بھئی بڑی نمازی بڑی پریزگار ہو گئی ہو تم بڑی نیک ہو گئی ہو بڑی روزدار ہو گئی ہو بہت در سننے لگ گئی ہو ایسے ہی مزاق اڑتا ہے کوئی بات نہیں قَالَ نوح علیہ السلام نے جواب دیا اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ہم بھی تم پر ہس رہے ہیں انقری تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹالے استغفراللہ الفاظ پڑھ کر دل ہل جاتا ہے انسان کا تو کیا وہ پتھر دل لوگ تھے جن کے دل نہ ہلے حَتَّى اِذَا جَأَ اَمْرُنَا وَفَارَ تَنْنُور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تن نور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلی ہی کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے روایات میں آتا ہے اسی کے قریب کتنے سال میں ساڑھے نو سو سال میں یہ کہ سو سال میں دس بھی نہیں اتنے بھی نہیں بنتے اور ہم تو دس مہینے کیا ہم تو دس دنوں میں چاہتے ہیں کہ دنیا کی کائیہ پلٹ جائے سبر کے ساتھ کام کیے جائیں سبر کے ساتھ تو کیا کیا سیکھا ہے ہم نے سبر کے ساتھ ہم دردی کرتے ہوئے غصہ نہیں کرنا اعتماد کے ساتھ کام کرنا ہے اور امیر غریب کی پہچان نہیں کرنی اور سب کو ویلکم کرنا ہے کہ سب آئیں گھر میں کسی کے درس ہوتا ہے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے امیر دوستوں کو بلائیے پیسے والوں کو بھی بلائیے میٹس کو بھی بلا لیجئے ان کو بھی بلا کے بٹھا لیجئے سب کو بلا کے جمع کر لیں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے قوانٹیٹی اللہ پوچھے گا نو علیہ السلام سے کہ واہ نو ساڑھے نو سو سال کام کیا آپ نے بس یہ لے کر رہے ہیں آپ اسی لوگ اس دس آل اس دس اٹ یہ پوچھے گا اللہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ آوٹپٹ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ انپٹ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نو علیہ السلام کو ان کے ساڑھے نو سو برس کی محنت کا عجر دے گا وقال اور نو علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں بسم اللہ مجرحہ ومرساہ اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائی ہیں اور قرآنی دعائیں بھی ہم کو بتا دی ہیں کہ کس موقع پہ اس والی دعا کو کب تم پڑھو اس سواری پر سوار ہونے کی دعا یہ دعا ہم مانگتے ہیں کشتی پر سوار ہوں تو یہ والی دعا جہاز میں جائیں کوئی شپ کا سفر ہے کیا کوئی وارٹر سپورٹس وغیرہ ہیں آج کل بہت رواج ہے ان چیزوں کا تو یہ دعا مانگ لینے چاہیے اب کیا ہوا وہیہ تجریب بہمفی موجن کل جبال کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی نو علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا نو علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ رہ چھوٹا سا جملہ موجزہ ہے قرآن کیا الفاظ کا سیلیکشن ہے سبحان اللہ بیٹا نے بات نہیں مانی قالا بولا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں وہ مجھ کو پانی سے بچا لی گا نو علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی فکانا من المغرقین تو وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہیں اور ڈوبا دیتا نو علیہ السلام نہ دیکھتے لیکن رسولوں کا امتحان سب سے سخت ہوا کرتا تھا آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا سوچیں دل پہ کیا گزری ہوگی اب کیا ہوا وقیل اور کہا گیا یا ارد اے زمین ابلعی ماءک سارا پانی نگل جا یہ نگلنے کا لفظ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا خوشک نہیں ہوا بلکہ زمین نے پانی سوالو کر لیا جیسے جانور کھانا نگل لیتا ہے ایک لقمے میں اگدم سے اس کو پیٹ میں لے جاتا ہے سارا پانی اگدم اندر جیسے کہ لگتا ہے زمین نے نگل لیا سارے کا سارا پانی وَيَا سَمَا اور اے آسمان اَقْلِعَئِ تھمجا وَغِيدَ الْمَا بیٹھ گیا پانی وَقُدِيَ الْأَمْر ہو گیا فیصلہ وَسْتَبَتْ عَلَى الْجُودِ اور کشتی جا کے جودی پر ٹک گئی وَقِيل اور کہہ دیا گیا بُوَدَلْ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِين دور ہو ظالموں کی قوم نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے جواب میں رشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے کیا بتایا گیا کہ اگر تیرے راستے پر نہیں تھا تو وہ تیرا گھر والا کہلانے کا حق دار نہیں رہا حدیث میں آتا ہے کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا اللہ تعالی خاندان نہیں دیکھتا اللہ تعالی عمل دیکھتا ہے فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم لہٰذا اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت کو تُو نہیں جانتا میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو نادانوں میں سے نہ بنا لے قَالَ نُوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا ربی اے میرے رب اِنِّي أَعُوذِ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْم میں تیری پناہ میں آتا ہوں تُجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھ کو علم نہیں کیا علم نہیں کہ مجھ کو یہ پتا نہیں کہ اللہ یہ دعا تجھ کو ناپسند تھی اللہ مجھے معاف کر دے اور قیامت کے دن بھی نوح علیہ السلام اس دعا کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے جب لوگ ان کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کرائیے وہ کہیں گے نہیں مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے میں نے وہ دعا اس طرح سے مانگ لی تھی یہ اللہ کے رسول ڈرا کرتے تھے اور ہم کتنے بے خوف ہیں اتنے کام کر کے بھی اتنی اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے بعد بھی اللہ کی رضا اللہ کی بخشش کو جنت کو اپنا حق نہیں سمجھا تھا اور ہم دو نفلیں پڑھ کر اور جنتی اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالی ہم میں یہ عاجزی پیدا کرے جو کہ انبیاء اور رسولوں کا خاصہ ہوا کرتی تھی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحِمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر اللہ تُو نے مجھ کو معاف نہ کیا اور تُو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا حکم ہوا اے نوح اتر جا ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامانے زندگی بخشیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم فصبر سبر کیجئے انجام تو متقیوں ہی کے حق میں ہوگا اللہ تعالی ہم کو صابر بنائے اللہ تعالی ہم کو متقی بنائے وَإِلَا عَاد اور عَاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں تم نے محض جھوٹ گھر رکھے ہیں اے برادرانِ قوم اس کام پر میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا میرا عجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا کیا تم ذرا عقل سے کام نہیں لیتے اور اے میری قوم کے لوگو کیا کرو استغفرو ربکم استغفار کرو اپنے رب سے استغفار کس پر ہوتا ہے پچھلے گناہوں پر ہوتا ہے کہ جو خطائیں ہو گئی ہیں جو مستیکس ہو گئی ہیں تم اب اللہ تعالی سے معافی مانگ لو ثمتوبو علی اب تم اس کی طرف پھر پلٹو استغفار توبہ جب قرآن میں الگ الگ آئیں تو ہم معنی سمجھے جائیں گے سنونمس لیکن اگر قرآن میں اکھٹتے جگہ آ جائیں تو پھر اس کے معنیوں میں تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا ہوگا توبہ کیا ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے استغفار کا کسے بتایا ہم نے ماضی سے اور توبہ کا کسے ہے آئندہ اسلا سے تو استغفار پچھلے گناہوں پر معافی ہے اور توبہ آئندہ اصلاح کا ارادہ اس میں خلوص ہے اس میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا جذبہ ہے کہ جو مستیکس تم نے کی تھی جو کمی تھی جو قسر تھی جہاں پر جو غلطیاں تم کر رہے تھے جو تمہارے سسٹمز غلط بنے رہے تھے اگر سوت تھا رشوت تھی جھوٹ تھا تو ان چیزوں کو اب تم چھوڑو اپنی اصلاح کرو اللہ کی طرف پلٹو اللہ کی طرف آؤ اور دیکھو کہ اللہ نے تم کو زندگیاں ملک نظام چلانے کا کیا طریقہ بتایا ہے سمتوبو علی اللہ کی طرف پلٹو تو کیا ہوگا اب دیکھیں اگر سسٹمز کی اصلاح ہو جائے گی اور ذاتی زندگیوں کی اصلاح ہو جائے گی اگر ظلم اور ستم ختم ہو جائے گا اگر شرک جیسا ایکسپلائیٹیٹف سسٹم ختم ہو جائے گا تو ظاہر برکتیں آئیں گی کی نہیں آئیں گی تاجر جو ہیں وہ سچے ہو جائیں گے اور مرد جو ہیں وہ صحیح طور پر قوام بن جائیں گے گھر کے اندر اور خواتین بھی بالکل اللہ کی صحیح بندیاں بن جائیں گی اور اولاد ماں باپ کا خیال کرنے لگ جائے گی اور معاشرہ جو ہے وہ غریبوں امیروں کا ہمدرد ہو جائے گا تو مجھے بتائیں کہ پھر برکتیں آئیں گی کیا نہیں آئیں گی تو اسی کا ذکر کیا يُرسل السماء علیکم مدرارا وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَّا قُوَّتِكُمْ اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اور مجرموں کی طرح مومت پھیرو حدیث میں آتا ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرے گا اللہ اس کے لئے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ گیا ہو کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے کسرت سے استغفار شروع کر دیجئے یہ وظیفہ ہے درود بھی پڑھیں یہ بھی بہت بہترین چیز ہے درود خود دعا ہے استغفار خود دعا ہے اتنی اچھی نصیحت کی قوم کہاں سننے والی تھی پتھر دل قالو بولے اے حود تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت تو لے کر آیا نہیں اور تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو تو چھوڑ نہیں سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی پھٹکار پڑ گئی ہے تو پتا چلا کہ توہم پرست قوم تھی سپسٹیشس قوم تھی جواب دیا ان کے رسول نے قوال انی اشہد اللہ حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گوا رہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدای میں شریک ٹھہرایا ہوا ہے اس سے میں بیزار ہوں تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی کرو کوئی قصر اٹھا نہ رکھو اور ذرا مجھ کو محلت مد دو confidence دیکھا آپ نے ایک ایک لفظ چنا ہوا ہے اللہ ہم کو یہ اعتماد دے اور کیسے آتا ہے نسخہ بتا دیا انی توقلتو علی اللہ ربی میں نے تو توقل کیا ہے اللہ پر جو میرا رب ہے وہ ربیکم اور تمہارا بھی رب ہے یہ ہے دراصل توقل جو کہ بہدری اور مضبوطی پیدا کرتا ہے انسان میں تو کہا کہ تم سب مل کر یعنی میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو مجھ کو ذرا محلت مد دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بشک میرا رب سیدھی راہ پر ہے تم اگر مو پھر لیتے ہو تو پھر لو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ تو میں تم کو پہنچا چکا اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے تو جو رسولوں کا طریقہ ہے اس سے ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ مخالفت کتنی بھی شدت کی ہو مخالفت کرنے والے کتنے بھی شدید اور پاورفل ہوں ہرگز کسی کی اپروول کے لیے پیغام میں تبدیلی نہیں کرنی انشاءاللہ جیسا پیغام ہے پہنچا دیں پھر کیا ہوا پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہوتھ کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے ان کو بچا لیا یہ ہے آد اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جببار دشمن حق کی پیلی کرتے رہے آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی اور سموت کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا دعوت دی؟ توحید کہیں درس اگر ہم کو دینا ہے نئے لوگوں کو کوئی بات بتانی ہے کس سے شروع کریں؟ سورہ فاتحہ سے شروع کریں توحید کے عقیدے پر جو آیات آ رہی ہیں اس سے شروع کریں رسول کی محبت رسول کی عظمت قرآن کی اہمیت قرآن کی محبت کومن تھریٹ فاؤنڈیشن اس سے بات کا آغاز کریں رسولوں کا طریقہ کار یہی رہا فاؤنڈیشن درست کری انہوں نے کہا وہی ہے جس نے کہ تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بس آیا لہٰذا تم اسے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ انہ ربی قریب مجیب یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاوں کا جواب دینے والا ہے تو اللہ کی قربت کا احساس دلانا یہ بھی ایک مبلغ کا کام ہے اور لوگوں کو امید دلانا کہ یہ مت سمجھو کہ تم گناہگار ہو تو اللہ تمہاری بات نہیں سنے گا یہ چیز بھی شرکی طرف لے جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اللہ ہماری بات نہیں سنے گا لوگ دور ہو جاتے ہیں دسٹنٹ ہو جاتے ہیں اللہ سے استخارہ کرنے میں بھی ہمیں خیالی آتا ہے کہ میں استخارہ نہیں کر سکتی میں گناہگار ہوں کسی نیک بندے سے استخارہ کرواتے ہیں خود کریں گناہوں کے باوجود بھی اللہ کو پکاریں اللہ پھر بھی قریب ہے اللہ ہم کو دھتکار نہیں دیتا بلکہ اللہ کو تو بہت اچھا لگتا ہے کہ گناہگار انسان استخفار کرے اور رب کو پکارے اللہ سے قریب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گناہگار کی پکار کا بھی جواب دیتا ہے حتی کہ کافروں کی بھی اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے شیطان کی دعا سنی تھی کہا تھا نا اس نے اندر نہیں اللہ مجھے مولد دے اس دن تک جب یہ دوبارہ سب اٹھائے جائیں گے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کری اور اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے جو ہے وہ شیطان جیسا سرکش ہو تو اللہ تعالیٰ قریب ہے قربت کو محسوس کریں اللہ مجیب ہے پکار کا جواب دیتا ہے خوب دعائیں کریں جتنی دعائیں کریں گے اتنی قربت میں اضافے کو محسوس کریں گے اتنا قریب انشاءاللہ تعالیٰ ہوتے چلے جائیں گے اپنا عیت ہوگی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں سجدوں میں چلتے پھرتے اور جو موقعیں ہیں خاص جبکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں تو خاص طور پر جیسے کہ سہری کے وقت افطار کے وقت آج جمعہ کا دن ہے ایک گھڑی ایسی ہے جو دعا ضرور قبول ہوتی ہیں تو اپنے رب سے بس لعو لگا لیں آج پورا دن لوگوں سے کم رابطہ اللہ سے مکمل رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں اللہ تعالیٰ اپنی قربت ہمیں نصیب کریں اور الٹیمٹ قربت کیا ہوگی جنت الفردوس جنت الفردوس کی چھت کیا ہے اللہ کا عرش اتنی خوبصورت دعوت دی بات نہیں مانے قالو انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے کہ بڑی توقعات وابستہ تھی کیا تو ہمیں ان معبودوں کے پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو جس طریقے کی طرف ہم کو بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو تو سخت شباہ ہے جس نے کہ ہم کو بے چین کر کے رکھ دیا سوالے نے کہا اے برادران قوم تم نے کچھ اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک ساپ شہادت رکھتا تھا پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکر سے مجھ کو کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میری کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھ کو اور زیادہ خسارے میں ڈال دو اور اے میری قوم کے لوگو دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہاری لئے ایک نشانی ہے اس کو اللہ کے زمین میں چرنے کے لئے آزاد چھوڑ دو اسے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو یہ ایسی میاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا کہ بات کیا آ رہی ہے بے رحمت منہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی رحمت سے ہم نے نجات دی تو کسی کے نجات کا صرف دار و مدار اس کے عمل پر نہیں ہے رسولوں جیسا بھی عمل ہو وہ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے نجات پاتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتے ہیں تو کبھی کسی کے اندر کوئی غرہ نہ پیدا ہو جائے کہ اب تو میرا عمل ہی اتنا اچھا ہو گیا کہ میں تو خود بخود جنت میں چلی جاؤں گی نہیں اللہ کی رحمت کا سوال کرتے رہیں بڑے سے بڑا کام کر کے کہیں ربنا تقبل منہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے اور بڑا کام کس کو کہیں گے جو اللہ العالی ہے اس کے مقابلے میں کیا کام کیا کوشش بڑی ہو سکتی ہے کچھ بھی بڑا نہیں ہو سکتا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا سچی بات تو یہ ہے اِنَّا رَبَّكَ هُوَا الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ بے شک تیرے رب ہی در اصل طاقتور اور بالا دست ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور اپنی بستیوں میں اس طرح بے حص و حرکت پڑے رہ گئے کوئیہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیے گئے سمود ننی کیا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بدعا اور نفرت کا کلمہ ہے اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے وے پہنچے کہا تم پر سلام ہو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو سلام کی بات آ رہی ہے سورہ نسام میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کوئی اگر تم کو سلام کرے تو تم بھی اس کو سلام کرو اور کوشش کرو کہ بہتر سلام کرو دیکھیں ایک رول ہے تجوید کا کہ پیش جو ہے وہ زبر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے ایک رول ہے یہ تو یہاں فرشتوں نے کیا کہا سلامن تو بہتر جواب کیا دے ابراہیم علیہ السلام نے یہ زبر زیر کیا کچھ بتا دیتا ہے زیادہ اچھا انہوں نے طریقہ اختیار کیا زیادہ بہتر طریقے سے ان کو سلام دیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے سلام کیا تھا فرشتوں کو پھر کیا ہوا فمالبی تھا اور کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی زیافت کے لیے لے آئے لیکن جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو ان کی طرح سے مشتبے ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تو لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی تھی کیا نام آتا ہے روایات میں ان کا سارا علیہ السلام فَدَّحِكَتْ سُنکر ہس دیں فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقْ ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی کس کو دی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ان خاتون کو اس لیے کہ خواتین کا زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں ماں بنو جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی مرد حضرات ان کا بھی یقیناً دل چاہتا ہوگا لیکن ایک عورت کے اندر بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے ماں بننے کی اور سارا علیہ السلام یہ تقریباً نوی سال کی ہو گئی تھی اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی تو اللہ کی رحمت دیکھیں عورت کی طرف فرشتوں کی رحمت اور فرشتوں کا عزت سے بات کرنا دیکھیں کیسے آگے بھی وہ بات کریں گے ایک خاتون سے اور ان کو سنا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں انشاءاللہ تعالی بیٹا ہوگا اور مزید اتمنان کہ بھئی یہ اتنی اولڈ ایش پریگننسی ہے آج کل تو فورٹیز میں پریگننسی ہو تو دہلا دیتے ہیں کہا نوی سال پہ پتا چلا پریگننسی ٹیسک پوزیٹیو آگیا تو کہا کہ نہیں بچہ ہوگا نارمل ہوگا اچھا ہوگا بلکہ ایسا ہوگا کہ آگے کیا ہوگا اس کا بھی بیٹا ہوگا پوتا بھی ہوگا دودھوں نہاؤ پوتوں پھلو وَمِمْ وَرَا إِسَاقَ يَاقُوب اور عصاق کے بعد یاقُوب کی خوشخبری دی وہ بولی ہائے میری کمبختی ہریکہ ریاکشن یہی ہوتا کہنے لگی ہاں بچہ میرے ہاں اب میرے ہاں اولاد ہوگی وَأَنَا عَجُوس جاکہ میں بڑیہ پھونس ہو گئی ہوں ہم نے پہلے سور نسا میں بات کی تھی کہ اپنے میاں کے آگے کبھی اپنی برائی نہیں کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام سن رہے ان کے سامنے کیا کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو بڑیہ ہاں کب وَحَادَ بَعْلِ شَيْخَا میرے میاں بھی بوڑھیں کبھی اپنے آپ کو بوڑھا نہ کہیں جب تک شوہر کو بھی ساتھ بوڑھا نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو خیال ہے کہ میں تو بڑا ینگ ہوں اور یہی مجھ سے ایج میں بہت بڑی ہی لگتی ہے کہا کہ نہیں ہم دونوں ہی بڑھیں کہا ہاظا بَعْلِ شَيْخَا یہ میرے میاں بھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں اِنَّا هَاظَ لَشَيْءٌ عَجِيب یہ تو بہت عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر آپ تاجب کرتی ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید و مجید اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر اے اہلِ بیت کسے کہہ رہے ہیں کون ہے گھر میں سارا کیسے فرشتے عزت کرتے ہیں پتہ نہیں کس نے دماغوں میں یہ خیال ڈال دیا ہے کہ قرآن عورت کی عزت نہیں کرتا کتنی عزت کے ساتھ ان سے بات کی جا رہی ہے کہ ابراہیم پہ گھر والوں یعنی ان کی بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور شان والا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہت دور ہو گئی اور اولاد کی بشادر سے ان کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قومِ لوت کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا انہ ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام لا حلیم بہت حلیم تھے حلیم یہ انتہائی عالی اخلاق کی علامت ہے کہ جاہلوں کی جہالت پر غصہ نہ کرنا غصے کے وقت بہت شدت کے ساتھ نہ پکڑنا انتقام لینے میں جلدی نہ کرنا علم کے ساتھ حلم آنا ضروری ہے ورنہ وہ علم بعض دفعہ بڑا کٹ کھنا ہو جاتا ہے بہت تقنیف دے ہو جاتا ہے بہت نقصان دے ہو جاتا ہے تو جب علم کی ہم دعا کریں رب زدنی علمہ تو ضرور ہم کہیں رب زدنی حلمہ اللہ تعالیٰ مجھ کو علم کی طور پر بھی بڑھا دے اور حلم کی طور پر بھی اس لئے کہ علم کو سمالنے کیلئے حلم کی ضرورت ہوتی ہے حلیم اور کیا تھے اوہ لوگوں کے ساتھ حلیم اور اللہ کے آگے اوہ آہیں بھرنے والے اللہ کے آگے جھکے رہنے والے اور منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے یا ابراہیم آخر کار آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کے رہے گا تو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا اور جب ہماری فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے آج بڑی مسئیبت کا دن ہے کیوں اس لئے کہ وہ جو آئے تھے فرشتے وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور قوم اللوت جو تھی یہ کیا تھی ہم جنس پرست قوم تھی ہومرسیکشلز تھے قوم کو پتا چل گیا وَجَعَهُ قَوْمُ ان مہمانوں کا آنا تھا اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے لوت علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لئے پاکیزہ تر ہیں کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھ کو زلیل مت کرو کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے ایسی بنجر قوم ہو گئے ہو ایسے سٹرائل ہو گئے ہو ایک بھی ایسا نہیں جو اس عمل کے خلاف آواز اٹھائے اور میری مدد کرے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز آج دنیا میں پھیل رہی ہے یا کتنی پھیل رہی ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس کو ایک بیسک ہیومن رائٹ کی طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو عورت سے کر لے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو مرد سے کر لے ایک عورت کرنا چاہتی ہے تو مرد سے کر لے اور کرنا چاہتی ہے تو ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر لے یعنی کہ سیم سیکس میریجز ڈیگیلائز ہو گئی ہیں بہت سارے ملکوں میں تھوڑا سا زرسکوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لیزبینزم یعنی ہومسیکشوالیٹی یہ کیا ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ شروع سے نہیں تھی ایک خاص وقت آیا تھا یومن ہسٹری میں جبکہ قوم لوت نے اس کا آغاز کیا تھا اس کے بعد سے یہ چیز چلتی چلی آ رہی ہے بہت کومن نہیں تھی لیکن انکومن نہیں تھی کومن صرف ایک قوم میں تھی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ قوم لوت تھی وہ اس میں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ اس کے اندر انوالف تھے پھر گریس یا روم بغیرہ میں یہ چیزیں رہی ہیں اور آج بھی دنیا کے ملکوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں رجحان ہے لوگوں کا وہ مائنورٹی میں ہیں آج بھی لوگوں کی اکثریت اس کو پسند نہیں کرتی چاہے وہ جیوز ہوں کرشنز ہوں مسلمز ہوں یا کسی اور دین کے باننے والے ہوں وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے آوازیں اٹھا رہے ہیں ایجیٹیشن کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اب اگر اللہ نہ کرے کسی مرد کو اپنے اندر یہ دائیہ محسوس ہوتا ہے گناہوں کے دائیات ہیں انسان کے اندر زنا کا ہو سکتا ہے کلپٹو مینی ایکس لوگ ہوتے ہیں ان کا دل چارہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سپر مارکٹ میں گئے ہیں تو وہاں سے چیزیں اٹھا لیں یہ ایک ہوتی ہے لوگوں کے اندر ارج ہوتی ہے کسی کے اندر ارج ہوتی ہے کہ ہم قتل کریں قاتل بننا کوئی چارہ ہوتا ہے یہ پروورجنز ہیں انسانوں کے اندر پہلی بات یہ کہ اگر کسی کو اپنے اندر یہ چیز محسوس ہوتی ہے تو انہیں ایک گناہ کا دائیہ ہے جو کہ پیدا ہو رہا ہے اس کو پہلے پہچان لیں کہ یہ بات غلط ہے جو میرے اندر پیدا ہو رہی ہے ہو سکتی ہے پیدا عورت میں بھی ہو سکتی ہے مرد میں بھی ہو سکتی ہے اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں وہ پریشان ہے وہ فکر مند ہے کہ میں کیوں یہ فیل کر رہا ہوں تو اللہ سے دعا کریں اور دوسرے جو طریقہ یہاں لوت علیہ السلام نے بتایا اس پر عمل کریں نکاح کر لیں اور جس لڑکی سے نکاح کریں اس کو مسئلہ پتا ہو کہ اس مرد کا رجحان اس طرف ہے لوت علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا تھا ان کو پتا تھا یہ قوم جو ہے ہومو سیکشل ہے پتا تھا اور علماء کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے مراد لوت علیہ السلام کی یہ تھی کہ جو قوم کی خواتین ہیں قوم کی خواتین بھی رسول کے لئے بمنزلہ بیٹی ہی ہوتی ہیں کہ جو میری بیٹیاں ہیں یعنی جو قوم کی خواتین ہیں ان سے نکاح کرو تو قوم کی خواتین کو پتا تھا کہ ہمارے مرد ہومو سیکشل ہیں جی ہاں معلوم تھا تو اگر کوئی اپنی اصلاح چاہتا ہے وہ ڈر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا لیکن نفس کھیچ رہا ہے مجھ کو اس طرف اب میں کیا کروں اللہ سے دعا کرے گڑ گڑائے اچھی صبح تے اختیار کرے اور کسی اچھی لڑکی سے نکاح کر لے لیکن لڑکیوں کو پہلے بتائے کہ یہ ایشو ہے میرا اگر وہ لڑکی ویلنگ ہے وہ مانتی ہے تو کر لے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتری کرے گا اللہ یہ کہ وہ قوم لوت والا معاملہ ہو چکا ہو کہ جن کے اندر کسی قسم کا رجحان عورتوں کی طرف بچا ہی نہیں تھا پرویجن کی آخری حد کو وہ پہنچ چکے تھے قوم نے جواب دیا تو اس کو معلوم ہے کہ تیری بیٹیوں میں تو ہمارا کوئی حصہ نہیں اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ تو جانتا ہے ما نورید ہمارا کیا ارادہ ہے اس غلط کام کو جو اس وقت کے انٹرلیکشلز ہوں گے کس کس طرح جسٹریفائی کیا ہوگا کوئی جانوروں میں سے دلائل نکال کر لے آئے ہوں گی حالانکہ سب الٹے سیدھے دلائل لے کر آتے ہیں نعوذ باللہ اور جسٹریفائی کر لیتے ہیں اور سارے قصور کس کا ڈال دیتے ہیں جینز کے اوپر کہ جینز کے اندر ہی ہے ہم میری جینز کا پیکٹ نہیں ہیں اللہ تعالی نے روح دی ہے ہم کو اللہ تعالی نے مورل کوڈ دیا ہے ہم کو اور یہ بھی اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ خلق الانسانو دعیفا انسان کمزور بنایا گیا ہے گناہ کے دائیات پیدا ہو سکتے ہیں شیطان اور نفس ملکے یہ شر دل میں ڈال سکتے ہیں کبیرہ گناہوں کا خیال ڈال سکتے ہیں خیال آنے پر کوئی کافر نہیں ہوتا اور گناہ پر عمل کر لینے سے بھی کوئی کافر نہیں ہو جاتا لیکن وہ توبہ کرے اور اگر دل میں خیال آ رہا ہے اس کو عمل میں نہ ڈالے کبیرہ گناہ کا خیال کبھی آئے عمل میں نہ ڈالے استغفار کرے اللہ سے دعا کرے اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ اور ہم سے کوئی آ کر ڈسکس کرے تو ہم امید دلائیں اس کو اللہ کی رحمت کی کسی بھی کبیرہ گناہ پر کوئی کہتا ہے کہ مجھے چوری کرنے کا دل چاہتا ہے ہم کیا کہیں گے تو مسلمان نہیں رہے خبردار درس میں آئے تم خبردار مسجد میں قدم رکھا یہ تو نہیں کہیں گے کوئی کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں زنا کروں کیا کہیں گے اس کو ہم کہ تم میرے پاس نہ آنا کوئی کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا ہے ماں واپ کی فرما برداری خدمت کروں تو ہم سمجھائیں گے اللہ کا خوف دلائیں گے دعائیں بتائیں گے دعا کریں گے سمیٹ کے رکھیں گے پکڑ کے رکھیں گے تاکہ اچھی صحبت کی وجہ سے اگر اس کے اندر کوئی خیر ہے تو یہ سیدھے راستے پہ چل پڑے اس قوم کے اندر کوئی خیر نہیں بچاتا بنجر ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں انوالف تھے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ آج دنیا کے کسی ملک میں یہ صورتحال نہیں ہے آج بھی مائنورٹی میں ہیں وہ ہومو سیکشلز جو ہیں یا لیسبینز جو ہیں قالا لوت علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تم کو سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارہ ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوت ہم تیرے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جبرائیل میکائل اور اسرافیل علیہ السلام تھے یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و ایال کو لے کر نکل جا اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص فیشے پلٹ کر نہ دیکھے لیکن تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے تو بیوی پر عذاب کیوں آئے گا وہ تو اس ایک میں انوالڈ نہیں تھی تو بات یہ ہے کہ انوالڈ نہیں تھی سمپیتھیک تھی ہمدردی تھی اس کی جسٹیفائی کیا کرتی تھی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتی تھی اس پر بھی عذاب آ گیا کتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہم کو کبیرہ گناہ کرنے والوں کو سمجھانا ہوتا ہے اور اس کو اوکے کا سگنل نہیں دینا ہوتا کہ اس اوکے خوش رہو بھی ہیپی ڈونٹ بری یہ نہیں کہنا ہوتا اس کی مدد کے لئے قوانی نہیں بنانے ہوتے اس شخص کو قبول کریں گے اس شخص کا کام قبول نہیں کریں گے اس کو ہم مورلی ایتھیکلی جسٹیفائی نہیں کریں گے یہ ہے دراصل صحیح طریقہ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے اب کیا ہوا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جب ہمارا فیصلے کا وقت آ پہنچا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ لَهَا ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکھیوی مٹی کے پتھر تابر توڑ برسائے جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شویب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور نابتول میں کمی نہ کیا کرو آج میں تم کو اچھے حال بھی دیکھ رہا ہوں مگر مجھ کو ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آ جائے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا اور اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اللہ کی دیوی بچت تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران تو ہوں نہیں تو یہاں کیا پتا چلا کہ رسول آتے تھے موریلیٹی بھی سکھاتے تھے اور یومن رائٹس ایکٹیویسٹ بھی بن کر آئے گف پیپل دیر ڈیو رائٹ اس کے لئے بھی آئے کہ لوگوں کو ان کا حق دلاؤ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف کہتا ہے جھوٹنی بولو دین کہتا ہے نماز پڑو دین کہتا ہے پردہ کرو دین یہ بھی کہتا ہے دین یہ بھی کہتا ہے کہ معاشی معاملات کے اندر جسٹس ہونا چاہیے دھوکہ نہیں دو فراڈ نہیں کرو ویٹس اینڈ میجرز پورے کرو قوم بہت بے ایمان ہو گئی تھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا اللہ نے اس کے لئے جہنم واجب کر دی اور جنت اس کے لئے حرام کر دی ایک آدمی نے عرص کیا یا رسول اللہ خواہ وہ معمولی سی چیزی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خواہ پیلو کی ایک تہنی ہی کیوں نہ ہو برانچ کی بات نہیں کی جاری ٹوگ اتنی سی ٹوگ جیسے یہ پینسل ہے نا اگر اتنی پینسل بھی نا حق مار لی ہے کسی کی تو جنت حرام ہے اس کے لئے اللہ تعالی ہم سب کو بیمانی سے بچائے ایک اور حدیث ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام غزہ سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ان کے رسول نے کہا کہ بیمانی چھوڑ دو کہاں ماننے والے تھے کہنے لگے اے شعب کہتری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ رکھتے ہم اختیار نہیں رکھتے جو تم کہو بس وہی کرتے رہے یہ ان کا کہنا تھا یعنی ان ایتھیکل ایکسپلویٹیٹیو کیپٹلزم کے خلاف رسولوں نے آواز اٹھائی اس کے لئے ضروری ہے کہ فائنینس کا علم ہو تاکہ جب وہ بحث کرنے آئیں تو ان کو بتایا جا سکے کہ یہ پرنسپل فائنینس کا ٹھیک ہے اسلام کے مطابق ہے یہ پرنسپل فائنینس کا غلط ہے یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو جو قرآن پڑھے سنے گا سمجھے گا عمل کرے گا عمل کروانا چاہے گا اس کو جا کے دنیا کا علم حاصل کرنا ہوگا ورنہ اصلاح کیسے ہوگی اگر فائنینس نہیں پڑھی تو فائنینسل انسٹیوشنز کی اصلاح کیسے ہوگی اسلامائز کیسے ہوں گی چیزیں اسلام جو ہے وہ ابولش کرنے ختم کرنے ملیا میٹ کرنے تھوڑی آیا ہے کہ ہم کو سٹونیج میں لے جائے اور سارد انسٹیوشنز جو ختم ہو کے رہ جائیں کچھ اس ختم نہیں کرنی کریکشن کرنا ہے بس جو غلط چیزیں ہیں وہ نکال دیں ہر چیز جو کہ آج چل رہی ہے جو سسٹمز ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ انسلامک نہیں ہیں کوئی بھی سسٹم کوئی انسٹیوشن ہو پولٹیکل ہو فائنینشل ہو اکنامک ہو یا سوشل سسٹم ہو ہر چیز غلط نہیں ہے چند چیزیں غلط ہیں ان کو مائنس کر دینا ہے اس کے لئے علم کی ضرورت ہے تو اس ایکسپلائٹیٹیو کیپٹللزم کو ختم کرنے کے لئے بھی پھر آواز اٹھائی گئی تو جو نماز کی بات کی قوم نے تو پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے والا عادل ہوتا ہے اس کی نماز گونگی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ اللہ کو اللہ کا حق دو اور بندوں کو بندوں کا حق دو دو حقوق جمع کر دیئے یہاں پر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو بندوں کو نابتول میں تم کمی نہ کر کے دو اور خوب تانے دی لیکن قوم نے کہ با تم ہی آگئے ہم کو بتانے کے لئے بس تمہاری بات ہم مانتے رہیں ہاں بس تم ہی تو آلی زرف اور راستباز آدمی رہ گیا ہے یہ بگڑا ہوا معاشرہ نیکیوں کا تانہ دیتا ہے ہاں تم ہی تو بہت نیک ہو بھئی ہاں تم بڑی نیک ہو تانے کے طور پر کہتے ہیں کہا جاتا ہے نسرہ بہاں بڑی نمازی ہیں بھئی آپ تو کسی کے سر پر اگر دیکھ لیا کہ کچھ رکھا ہوا ہے کوئی ہجاب کوئی پردہ کوئی چادر کہتے ہیں ہچ کر کر آئی ہو کہتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ طریقہ ہے لوگوں کا بات کرنے کا کہ نیکیوں کا تانہ دینا اگر کوئی لڑکا ہے کوئی مرد ہے وہ نیک ہو گیا نماز کے لیے مسجد جانے ہی لگ گیا اور الحمدللہ سنت اپنے چہرے پر سجا لی داڑی رکھ لی تو کیا کہتے ہیں ملا ملا ہونا ناؤزو باللہ گالی ہے جیسے اس کو انسلٹ کے طور پر کرتے ہیں کہتے ہیں کسی کو بیزتی کسی کے کرنی کہتے ہیں چھوڑا چھوڑا اس کو ملا ہے وہ تو بالکل ناؤزو باللہ یہ دیکھیں یہ ہم نے حال کر لیا ہے نیکی کرنے والوں کا اور دین کی خدمت کرنے والوں کا یہ امیج ہے جو دماغوں میں لوگوں کے دے دیا ہے اس پروپیگنڈے کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے ان ٹرمز کو ہم کو دوبارہ سے کس طرح سے ان کی جگہ ہے جہاں پر لاکے رکھنا ہے یہ سوچنے کا کام ہے قالا شویب علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم ایک قوم کی بدتمیزی بدزبانی رودنس انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ اور ایک یہ رسولوں کا طریقہ بات کرنے کا پولائٹنس سویٹنس اپنائیت کلوزنس تو یاد رکھیں رودنس ہمیشہ لیف آف کانفیڈنس کی علامت ہے کوئی ٹوٹا ہوا انسان ہے اندر سے جو بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور پولائٹنس اور سوفٹنس یہ انٹرنل کانفیڈنس کی علامت ہے اندر اعتماد ہے شخصیت ہولسم ہے ڈیٹرمند شخصیت ہے خوبصورت شخصیت ہے تو خوبصورت انداز سے بات کرتے ہیں بات کرنا بتا دیتا ہے پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رسک بھی عطا کیا اس کے بعد کیا میں ان غلطیوں پر تمہارا ساتھ دوں گا اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں اس کا ارتکاب خود کروں اب یہ دیکھیں یہ آگے بات آ رہی ہے اس روح جمعہ کا دین ہے میں اور آپ اپنی دعا تو کر سکتے ہیں دعا کریں میں تو اصلاح چاہتا ہوں اللہ جتنی میری حیثیت اللہ تُو جانتا ہے میں کتنی عقل مند ہوں اللہ تُو جانتا ہے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے اللہ تُو جانتا ہے میرے پاس کتنے رسورسز ہیں اللہ تُو جانتا ہے مجھ پر کتنی ذمہ داریاں ہیں اس کے باوجود مستطعت اللہ میں بس پڑھتے اپنے آپ کو لگا رہی ہوں اس دین کے لئے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّا لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق ہے وہ تو تیرے ہی سہارے پر ہے اللہ تیرے ہی مدد کی امید پر ہے اَلَيْهِ تَوَقَّلْ تُو اللہ تُجھ پر ہی میں نے توقل کیا وَإِلَيْهِ اُنِيب اللہ تیرے ہی طرف میں نے رجوع کیا بہت خوبصورت بات ہے یہ ڈیٹرمنیشن ہونا چاہیے قرآن کا درست دینے والوں میں کہ دنیا کی اصلاح عدل کے ذریعے آخرت کی اصلاح عبادت کے ذریعے وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم میری خلاف تمہاری ہڈھرمی کہیں نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یاہو یا صالح کے قوم پر آیا تھا اولود کی قوم تو تم سے بہت زیادہ دور نہیں تھی تو کیا پتا چلا کہ یہ مسلم قوم تھی بگڑے وے مسلمان تھے مانتے تھے پچھلے رسولوں کو خبریں بھی پہنچ گئیں تھیں کوئی کتابیں ہوں گی جس میں لکھاوا ہوگا جیسے میرے آپ کے پاس قرآن جس میں ہم پڑھتے ہیں کونسی قومی تھی جن پر عذاب آیا ہوتا کیا ہے کہ جب بہت لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور نسل در نسل دین چلتا چلا جاتا ہے تو لوگ صرف بان مسلمز رہ جاتے ہیں بیدائشی مسلمان کچھ نہیں بتا ہوتا ان کو کہ کیا عقیدہ ہے اور کیا قرآن ہم سے تغازہ کر رہا ہے اس وقت ضرورت ہے ہم بان مسلمز کو بان اگین مسلمز بننے کی سوچ سمجھ کے اقل بصیرت کی روشنی میں قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور پھر عمل کریں وہ کہہ رہے ہیں ان سے دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اس کی طرف پلٹ آؤ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے رحیم کہ رسول بھیجا تم کو تمہاری غلطی با متنبع کر دیا ورنہ اچانک تم کو پکڑتا قیامت کے دن تو تم کہتے ہیں ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو رحیم ہے قرآن رحمت بن کر آیا ہے الرحمن اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بن کر آئے رحیم کے بتا دیا اس کام کا یہ انجام ہوگا ہم کو پتہ نہ ہوتا کہ اس گناہ کا یہ انجام ہے کیا پتہ ہم کرتے چلے جاتے اور قیامت کے دن جب آنکھ کھلتی تو پشتاتے ہائے وہاویلہ مچاتے الحمدللہ پتہ چل گیا تو ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور ودود ہے ودود وہ محبت جو کسی دلی تعلق کی وجہ سے ہو اور سلوک میں بھی ظاہر ہو رحیم اور ودود کیا خوبصورت کمبینیشن ہے فقیروں پر رحم تو کھاتے ہیں شدید محبت تو نہیں کرتے اللہ تو رحیم بھی ہے ودود بھی ہے قالو بولے یا شعیب اے شعیب تیری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھ کو سنگسار کر چکے ہوتے تیرا اتنا بلبوتا نہیں ہے کہ ہم پر تُو بھاری ہو جائے کیا بدنصیب محروم قوم تھی کیا اللہ کے رحم اور کیا اللہ کی محبت کو انہوں نے ٹھکرایا ہے کیا ٹھکر ماری ہے اللہ کے رحم کو اور اللہ کی محبت کو تو اللہ تعالی نے بھی بس ٹھیک ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا یا قومی اے میری قوم کہ میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو پس پشٹ ڈال دیا آج ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے اللہ رسول نے کیا فرمایا اس کا تو کم خیال آتا ہے کم فکر ہوتی ہے خاندان والے کیا کہیں گے اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے دیکھیں یہ جہالت کسی خاص دور کے ساتھ نہیں تھی یہ قصے قالی خاص دور کے نہیں ہیں یہ چلتی چلی آ رہی ہیں چیزیں ہم سب کے لئے سبق ہے اس میں کہا کہ کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اللہ کو پس پشٹ ڈال دیا جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کس پر زلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے ورتقیبو تو تم انتظار کرو انی ماکم رقیب اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آیا ہم نے اپنی رحمت سے شعب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی مومنوں کو بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت چیخ نے آ پکڑا اور وہ اپنی بستیوں میں بے حصہ حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے کھنڈر پکار پکار کے کیا کہہ رہے ہیں کیا ہے تو انہیں متائے غرور کا سودا اللہ آگاہ ہو جاؤ مدین والے بھی دور پھینک دئیے گئے جیسے کہ سمود پھینک دئیے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فیرون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فیرون کے حکم کی پیروی کی حالکہ فیرون کا حکم راستی پر نہ تھا قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں ان کو دوزخ کی طرف لے کے جائے گا وَبِسَلْوِرْدُ الْمَوْرُود کتنی بتر ہے وہ رود جہاں پر کوئی پہنچے ان لوگوں پر دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی بِسَلْرِفْتُ الْمَرْفُود کیسا برا صلح ہے جو کسی کو ملے یہ چند بستیوں کے سرگزشت ہے جو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا رہے ہیں ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے آپ ہی اپنے پر ستم ڈھایا اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آسکے اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کی سوا کسی چیز میں ان کو فائدہ نہ دیا اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے اِنَّ اَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدید فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُمْلِ الظَّالِم یقیناً اللہ ظالم کو محلت دیتا ہے حتی اذا اخذہو لیکن جب اس کو پکڑتا ہے لم يفلت ہو پھر اس کو چھوڑتا نہیں پھر اس کو محلت نہیں دیتا اِنَّ بَتْ شَرَبِّكَ لَشَدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَا اس میں ہے نشانی کس کے لیے لِبَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ اس کے لیے جو کہ عذابِ آخرت کا خوف کرے وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا ہم اس کو لانے میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے جب وہ آئے گا کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی اللہ یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرص کرے فَمِنْهُمْ شَقِيُّنْ وَسَعِيدُ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اللہ ہمیں نہ شامل کرے اور کچھ نیک بخت اللہ سعید کرے اللہ سعید کرے ہم سب کو فَأَمَّ الَّذِينَ شَقُوُ تو جو بدبخت ہوں گے وہ دو زخمیں جائیں گے وہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہاپیں گے اور پکاریں گے زفیر شہیق گدھے کی آوازوں کو کہا جاتا ہے یہ جہنمیوں کے سانس لینے کی آواز ہوگی ہاپ رہوں گے اس طرح سے خالدین افیہا اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے بشک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں مت رہیے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ تو اسی طرح پوجہ پاٹ ان کی کیے جا رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے کرتے رہے تھے اور ہم ان کا حصہ ان کو بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کاٹ کسر ہو ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس نہ آج اس کتاب کے بارے میں یعنی جو کہ آپ کو دی گئی ہے لوگ اختلاف کر رہے ہیں اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی تینا کی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا واقعہ یہ ہے یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں بار بار ہم دیکھئے دیکھ رہے ہیں کہ شک کا خلجان کا ذکر آ رہا ہے بیچین کرنے والا شک پریشان کرنے والا شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ونڈو کھول کے دکھا دی ہے ایگناسٹک ایتھیسٹ کے دماغوں کے اندر مومن پر امن ہوتا ہے پیسفل یقین الحمدللہ تھکا ہوا ایگناسٹک یا ایتھیسٹ بیچین ہوتے ہیں اندر سے پریشان ہوتے ہیں خودکشیاں بھی زیادہ تر جو لوگ کرتے ہیں عام طور پر وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی عقیدہ سالیڈ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا اللہ کی طرف سے جو شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو دعائیں نہیں کرتے وہ ڈپریس بھی زیادہ ہوتے ہیں مایوز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ان کی کیفیت اللہ نے بتا دی تو ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا پور امن بنایا ہے ہم کو الحمدللہ ایک دفعہ ایک کوئی صاحب ملے تھے میرے ہزبن کو وہ بہت رش کر رہے تھے ان کے اوپر خود نون مسلم تھے وہ کہہ رہے تھے میرے ہزبن سے کہ آپ لوگ اتنے لکھی ہیں کہ آپ کے پاس لاؤز موجود ہیں اس لاؤز کو سامنے رکھ کے آپ اپنے بچوں کو آرڈر دے دیتے ہیں کہ تم کو پب نہیں جانا تم کو کسینو نہیں جانا تم کو ڈسکو نہیں جانا اس لئے کہ اسلام میں منع ہے حرام ہے تم کو شراب نہیں پینی تم کو ڈرگز نہیں یوز کرنے اسلام نے پابندی لگا دی ہے اسلام میں حرام ہے کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی گائیڈ لائن ایسی ہے ہی نہیں ہم تو اپنے بچوں کو روک ہی نہیں سکتے ہم کس بیسز پر اپنے بچوں کو روک ہے کہ تم ڈسکو مت جاؤ یا تم پب نہ جاؤ یا تم کسینو نہ جاؤ دیکھیں بے چین ہے نا ہمارے پاس الحمدللہ سالٹ شریعت موجود ہے دوس اینڈ ڈونٹس کرو نہیں کرو الحمدللہ تو ہم بہت خوشی کے ساتھ الحمدللہ سکون کے ساتھ عمل کرتے رہتے ہیں یہ بہت پریشان ہیں لگتا کیا ہے شیطان کیا دکھاتا ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بہت خوش ہیں اور ایمان والے پریشان ہیں جھوٹ بولتا ہے ہی جھوٹا ایمان والے مطمئن ہیں اور جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ پریشان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتا دیا ہے ہم کو کہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے آمال کا پورا پورا بدلہ دے کے رہے گا یقیناً وہ ان کی سب حرقتوں سے باخبر ہے بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کے لیے فستقن کما امرت آپ جم جائیے اس پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا وہ منتاوا مارک اور وہ بھی جم جائیں جو کہ آپ کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھ یعنی پلٹ آئے ہیں اللہ کی طرف وَلَا تَتْغَو اور جیسا حکم دیا گیا ہے ثابت قدم رہو اور بندگی کی حد سے تجاوز مت کرو جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارے رب کی نگاہ ہے اور دیکھو وَلَا تَرْقَنُوا اِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ان ظالموں کی طرف ذرا نہیں جھکنا کون ہے ظالم گناہگار جو اسلام کی شریعت کو نہیں مانتے یا اسلام کی شریعت کا مزاق اڑاتے ہیں یا اسلام کی شریعت پر عمل نہ کرنے پر فخر کرتے ہیں یہ ظالم ہیں تو ان کے عامال کو پسند نہیں کرنا حق پر کمپرمائز نہیں کرنا تھمز اپ نہیں دینا لائکس نہیں دینا ان کو وائرل نہیں کرنا ان کے گناہوں کو آگے نہیں بڑھانا تو مت جھکنا ان کی طرف کیا ہوگا ورنہ وَتَمَسَكُمُنَّارِ ورنہ آ کے لپٹ میں آ جاؤگے اور تمہیں وہاں کوئی ایسا ولی سرپرست نہیں ملے گا جو اللہ سے تم کو بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر درحقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ دو نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ ناخون کے آنک کے کان کے سب کے گناہ جو ہیں صغیرہ جھڑتے چلے جاتے ہیں اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پچھلے جمعے سے لے کے اب تک جو ہم نے صغیرہ کیے الحمدللہ سب معاف ہو جائیں گے اللہ نے چاہا ایک رمضان سے اگلے رمضان پورا یئر ہفتہ بھی آگیا دیکھیں دو نمازوں کے بیچ کا ٹائم پھر ویک کا ذکر ہے پھر منت یعنی ائر کا ذکر ہے ایک رمضان سے اگلا رمضان تو اس میں بھی اللہ تعالی گناہ بخش دیتا ہے اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان گناہ بخش دیے جاتے ہیں صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں کبیرہ اگر نہیں کیے تو سب چھوٹے چھوٹے معاف ہو جائیں گے کبیرہ کے لئے کیا کرنا ہے کونسا ایپ یوز کرنا ہے استغفار کا ایپ استغفار کر لے وہ بھی اللہ بخش دے گا وصبر اور صبر کیجئے اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر کبھی ضائع نہیں کرتا پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد بپا کرنے سے روکتے ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیئے گئے تھے اور وہ مجرم بن کے رہے تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں ناسخین آیا تھا پہلے یہاں مسلحون آ رہا ہے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی پھر یاد کر لیں کہ اپنے معاشرے کے اصلاح کرنے والوں کی قدر کریں سپورٹ کریں محبت کریں ان کی بات کو آگے پھیلائیں پروپگیٹ کریں اور جو بھی قوت تُن کو دے سکیں پیسے سے محبت سے ریسورسز سے اپنی پریزنس سے ان کو مضبوط کریں الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمارے اپنے دین میں اچھے علماء رکھے ہیں ان کو اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے ان کے لئے دعا کرنی چاہیے مجھ کو اور آپ کو کہ اللہ تعالی ان کو زندگی دے اللہ ان کو صحت دے اللہ ان کو شیطان کے شر سے نفس کے شر سے بچائے اللہ تعالی ان کی صحت برقرار رکھے اللہ قوت دے لمبی عمر کی دعا کیا کریں ان کے لئے جو مسلحین ہیں جو ناسحین ہیں اللہ تعالی ان سے بہترین بہترین کام لیتا چلا جائے اور کہیں کوئی اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے تو اللہ کرے ہم دیفینڈ کریں ان کو کیوں ان کی ذات کے لئے نہیں دین کے لئے وہ اللہ کے دین کے ساتھ اسوسیئٹ ہیں ان کو دیفینڈ کرنا دراصل دین کو دیفینڈ کرنا ہے جو دین کے دشمن ہوتے وہ ان لوگوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں ان کی خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو جب تک کوئی مسلح رہے گا دراصل وہ ایک لیز آف لائف ہے دراصل امان ہے اللہ کی معاشرے کے لئے کیوں نہیں لوگ سمجھتے کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں مبلغ کتنے امپورٹنٹ ہیں حق کے علماء کہ ان کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالی جو ہے وہ درگزر کرتا رہتا ہے فرمایا بے شک تیرہ رب اگر چاہتا تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا مگر اب وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہو اللہ ہم پہ رحم کرے اور رحمت ہی کے لئے تو اس نے ان کو پیدا کیا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ ہم پہ رحم کرے لیکن جو لوگ نہیں چاہتے پھر مرضی رحمت کے لئے پیدا کیا ہے کتنا مہربان ہے رب ہمارا لیکن جو نہیں مانتے تو فرما دے اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہانم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں تو ہم بھی اگر دل کی مضبوطی چاہیں ان قصوں کو پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں بچپن سے بچوں کا ایمان مضبوط کر دیں ٹین ایج میں آتے ہیں بچے ان کو بھی قصے سنائیں آگے آ رہا ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ ٹین ایجرز کے لیے جوانوں کے لیے بہترین قصہ ہے اس سے کیا ہوگا کہ دل مضبوط ہوں گے ایمان مضبوط ہوگا گھٹی میں ڈال دیں جہاں اور ہم کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو تو ہم رسولوں کے قصے ضرور سنائیں اس دن بھی ہم نے بات کی تھی اب اتنی خوبصورت کتابیں آگئی ہیں ویڈیوز بھی آگئی ہیں اتنی اچھی ہیں اتنی خوبصورت انہوں نے بنائی ہیں بچے بڑے شوق شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ حیران ہوں گی کہ بچے کتنے نیک فطرت ہوتے ہیں حدیث ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اتنے شوق سے وہ سنتے ہیں اتنے شوق سے وہ دیکھتے ہیں اور اتنے پیارے سوال پوچھتے ہیں کہ دل کرتا ہے مو چوم لے انسان ان کا تو لہٰذا یہ کام کریں تو جیسے اگر رسولوں کو بھی اللہ تعالی نے قصے سنائے تاکہ ان کے دل جم جائیں تو انشاءاللہ یہ رسولوں کے قصے آج ہمارے بھی دل جم آتے ہیں الحمدللہ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کرتا ہے فَعَبُدْ اسی کی عبادت کیجئے وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ اسی پر توقل کیجئے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے توقل اور استغاثہ کے معنی کیا ہیں اللہ سے مدد مانگنا اللہ پہ توقل کرنا یہ دراصل تمام عبادات کی توفیق مانگنا ہے توقل کرنا اللہ سے دعائیں مانگنا تو اب دیکھیں شروع میں توبہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف پلکنے کی تلقین کی گئی تھی اس صورت میں آخر میں فرما دیے کہ ہر معاملہ ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ہر معاملہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے سورہ یوسف انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ذرا سی تلابت سنتے ہیں پھر آگے چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امر تلك آیات الكتاب المبین نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحینا ایلیک ماذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیه یا آبت اینی رأیت احد عشر كوکبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین قال یا بُنی لا تقصص رؤیاك على اخوتک فيكيدو لک كيدا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوْهُمْ مُبِينَ سورة یوسف جو اس کا نام ہے وہی اس کا موضوع ہے پوری سورة یوسف علیہ السلام ہی کی زندگی سے مطالق ہے توقل کے ذکر پر پچھلی سورت مکمل ہوئی تھی اور یہ جو سورت ہے سورة یوسف یہ ہمیں توقل کا بہت خوبصورت سبق سکھا رہی ہے اور بہت سارے ازباق ہیں اس کے اندر تقدیر اور تدبیر کا مقام کہ تدبیر جو ہے وہ تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن بہرحال تدبیر کرتے ہیں ہم برے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیسے کیا جاتا ہے خاص طور پر آج کے دور میں جبکہ والدین شکایت کرتے ہیں اولاد کی ان کے لئے سبق ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہے تو ایسی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے کس طرح رہنا چاہیے اگر بہن بھائی اچھے نہیں ہیں تو برے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے اچھا بنا جاتا ہے محسن کا لفظ ہم پڑھیں گے اس صورت میں اور ہمیں پتا چلے گا کہ احسان کرنے والوں پر اللہ کیسے احسان کرتا ہے اور مختلف حالات اتار چڑھاؤ اس سے گزر کر انسان کیا کچھ سیکھتا ہے مشکلات آتی ہیں تو کسی مقصد سے آتی ہیں اور نعمتیں ملتی ہیں تو کسی مقصد سے ملتی ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم ایک اتار چڑھاؤ دیکھیں گے بہت اروج اور زوال دیکھیں گے اور ہر زندگی کے مرحلے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ محسن کیسے سیکھتے چلے جاتے ہیں اور کیسے وہ اپنے رب کو راضی کرتے رہتے ہیں حالات چاہے سازگار ہوں چاہے سازگار نہ ہوں سورہ یوسف عام طور پر خوبصورتی کے لیے پڑھی جاتی ہے پریگننٹ خواتین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھو تاکہ بچہ خوبصورت ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں ہم کو پتا چلتا ہے کہ بہت خوبصورت تھے اور آدھا حسن ان کو دیا گیا تھا لیکن قرآن میں کلیارٹی کے ساتھ نہیں لکھا کہ وہ بڑے جمیل تھے جمیل کا لفظ یوسف علیہ السلام کو ڈسکرائب کرنے کیلئے نہیں آیا بیچ بیچ میں محسوس ہوتا ہے فیل کر سکتے ہیں جس چیز کو نمائع کیا گیا ہے ان کے حسن کو نہیں ان کے محسن ہونے کو محسن ہونے انسان کے اپنے اختیار میں حسن اپنے اختیار میں نہیں ہے میں اور آپ ہم اپنی شکلیں نہیں بنا سکتے ہم کہیں کہ آپ کیوں نہیں بنا سکتے کاسمیٹک سرجریز کر کر کے اس کی بھی لیمٹ ہے ایک حد ہے اس کی بھی اور ضروری نہیں ہے کہ سرجریز کرا کے لوگ پیارے بھی ہو جائیں تو پوائنٹ یہ ہے کہنے کا کہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں اس کو روتے دھوتے نہ رہیں اور جو بس میں ہے محسن بننا اللہ کے نظر میں خوبصورت لگنا جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے جس پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے اس کی کوششیں ہم کریں یہ سبق ہے جو کہ ہم کو سورہ یوسف سکھائی گی شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام رو تلک آیات الكتاب المبین الف لام رو یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدہ صاف صاف بیان کرتی ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ سے بیان کر رہے ہیں قرآناً عربیاً کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اتنی عربی مجھ کو سمجھ میں آجائے کہ میں قرآن کو سمجھ سکوں اللہ تعالیٰ مجھ کو اتنی گرامر آجائے کہ میں قرآن کی گہرائی میں جا سکوں اس کے الفاظ کی خوبصورتی علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں الفاظ ایسے جڑے ہیں جیسے کہ جوہری نگینے جڑتا ہے ایسا انتخاب ہے الفاظ کا کہ دنگ رہ گئے ہیں لوگ بڑے سے بڑا شاعر بہترین سے بہترین شاعر شکسپیر کو اٹھا لیں آپ بائرن کو اٹھا لیں غالب کو اٹھا لیں جس کو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں عمرہ و قیس وغیرہ ان کے بڑے بڑے شاعر تھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کلام میں رکاکت ہوتی ہے گھٹیا پانا جاتا ہے کوئی لفظ جو ہے وہ صحیح مہا پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا کام کو ایریٹیٹ کرتا ہے سوائے قرآن کے ایک لفظ یہاں سے وہاں نہیں ہے پرفیٹ فٹ ہے ہر لفظ کا سنانمس الفاظ ہیں اتنے سارے ان میں سے اس موقع کی مناسبت سے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس سے بہتر لفظ ہو نہیں سکتا تھا یہ ہمیں آ نہیں سکتا جب تک ہم کو اس کی ہم کو بلاغت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہم گہرے علم کی دعا نہ کریں تو گھبرایا نہ کریں تجوید کا نام سن کے تجوید کیا ہوتی ہے گھبرایا نہ کریں گرامر کا سن کے شوق شوق سے آئیں تاکہ قرآن کی خوبصورتی کا ہمیں اندازہ ہو کے کتنا حسین یہ کلام ہے فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور اے نبی یعنی جو ہم نے قصے آپ کو سنائے آپ کو تو پتا نہیں تھے اس سے پہلے ان چیزوں سے آپ بالکل بے خبر تھے اب قصہ شروع ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ لِيُوسُفُ لِي أَبِيهِ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی اے میرے ابو اِنی رَئیتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَ بَوْمْ وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَ رَئِيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ میں نے خواب دیکھا ہے گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں تو فادر سن ریلیشنشپ کا اللہ تعالی ہم کو ایک سبق سکھا رہا ہے بچوں کو کھلا ٹائم دو کونٹیٹی کونٹیٹی کولٹی ٹائم نہیں بچوں کو ٹائم چاہیے کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ریپو ہے بچے ڈر نہیں رہے کہ ابو تو سیل فون پر بیزی ہیں ہم ہاری کے بات کیا سنیں گے ابو ہاں 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 کیا بات ہے کیا بات ہے وہ یہ اچھا جاؤ 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 جا کے اممہ سے کہہ دو جاؤ جا کے فلان سے کہہ دو آئیم بیزی آئیم بیزی آئیم بیزی گھر آئے ہیں تو اتنے تھککر آتے ہیں کہ بچوں کی آواز سننی چھینی لگتی ہوم بک ہو چکا ہو بچے کھانا کھا چکے ہوں بہتر ہے کہ سو بھی چکے ہوں کیوں تاکہ اپنا وہ کوئی اللہ جانے کوئی سٹکوم دیکھیں یا کوئی اپنے سیل فون کے ساتھ وہ بیزی ہو جائیں یا اللہ جانے کیا کرتے رہیں ان کو چاہیے کہ جب گھر آئیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ اصل ذمہ داری اب شروع ہو رہی ہے خالی ماں کی ذمہ داری نہیں ہے بچے پالنا باپوں کی بھی ذمہ داری ہے ان کا نام لے کے چل رہی ہے وہ نسل ماں کا نام لے کے نہیں چلتی باپ کے نام سے چلتی ہے ساری انویسمنٹ کی فکر کرتے ہیں اس انویسمنٹ کی فکر نہیں ہے جو قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گی اور آخرت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گی اور ہو سکتا ہے یہ انویسمنٹ ایسی ہو جو کہ آلہ درجہ جنت کے دلوا دے اور ان کا لائف سٹائل اور لیونگ سٹانڈرڈ اتنا بلند کر دے جنت میں فکر کرنی چاہیے باپوں کو خالی وہ ایک منی میکنگ مشین نہیں ہے منی منٹنگ مشین نہ بنائیں اپنے آپ کو توجہ دیں بچوں کو تو ریپو دیکھیں یہاں پر کہ آرام سے آکے بات کر رہے ہیں ہسیں گے نہیں کیا سٹیپڈ باتیں کر رہے ہو کیا بیوکفی کی بات نہیں کونسا خواب ہے یہ کچھ نہیں ہوتا خوابوں سے جاؤ جاؤ کام کرو ہومبا کر لیا تم نے یہ سوچتا ہے نا ہم کو باتیں کریں بچے کے اندر ٹرسٹ اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے بچہ جب ٹرسٹ کرتا ہے پیرنٹس کو جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ہماری عزت کر رہے ہیں چھوٹے بچے فیل کر لیتے ہیں بچوں کی عزت کرنی چاہیے اکرمو اولادکم اپنے اولاد کا اکرام کرو صرف ڈاٹنے ڈپٹنے کے لیے اور وہ اے گریڈ لانے کے لیے نہیں رہ گئے ہیں کہ تمہارا نام خالی انیورسٹی میں داخلہ لے کے روشن کریں صدقہ جاریہ بناو اس کے لیے قربت بہت ضروری ہے کھلا وقت دینا بہت ضروری ہے باپ آئیں بچوں کو لے کر بیٹھیں پوچھیں آج کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا تاکہ بچے بات کریں اور بالکل نہ جچکیں بچپن میں جب والدین بچوں کو یہ وقت اور اعتماد اور عزت دے دیتے ہیں وہ ایک بہت ہولسم بچے بن کے کھڑے ہوتے ہیں کسی نے کہا ہے تو بات یہ ہے یہ دیکھیں اور کوئی یعقوب علیہ السلام نبی تھے کیسے بچے کو وقت دے رہے ہیں بچے ڈرتے نہیں ہیں ڈسپلن اپنی جگہ لیکن بچوں کو ایک لوزنس کا احساس ہونا چاہیے پورا خواب آکے اپنے بو کو بتا دیا جب ماں واپ نہیں سنتے تھے بچے کس کو دوست بناتے ہیں ایسے ویسے کسی کو بنا لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں بری صحبت میں پڑ گئے تو آپ نے ٹائم کیوں نہیں دیا شاید آپ نے سنا ہوگا کسی بچے سے کہا گیا کہ تم یہ لکھو کہ تم کو بڑے ہو کے کیا بننا ہے اس نے لکھا اس نے کہا مجھے بڑے ہو کے سیل فون بننا ہے تاکہ میرے ابو ہمیشہ مجھ کو ساتھ لے کے جائیں میری امی ہمیشہ مجھ کو دیکھتی رہیں میں انہی کے پاس رہوں وہی مجھ کو ٹائم دیتے رہیں سوچیں ذرا یہ ہمارا حال ہے اور یہاں پر ہم کو طریقہ سکھایا گیا اب جب یہ خواب بتا دیا کہا یعقوب علیہ السلام نے یا ابو نئیہ اے میرے بچے کیسے بات کرنی چاہیے بچوں سے پیار سے مزاق نہیں اڑانا چاہیے جب ماں باپ بچوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کی شخصیت کچل جاتی اندر سے دو کبھی مزاق نہ اڑائیں بچے کا تیچر اور پیرنٹ نیور ایور یا ابو نئیہ بہت پیار سے بات کی اے میرے بچے لا تقصص روئیہ کا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ وہ تیرے درپے آزار ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے دیکھیں بات کیا تھی بات یہ نہیں تھی کہ کوئی ستیلہ تھا یا کوئی سگا تھا یا کوئی کیا تھا یا کوئی کیا تھا چھوٹی سی جگہ تھی کنان کا علاقہ تھا چھوٹا سا قضبہ تھا فلسطین کا بہت زیادہ لوگ شاید وہاں پر نہ ہو تو کوئی بہت بڑا کوئی فرینڈز کا سرکل نہیں تھا یا کوب علیہ السلام کے اپنے ہی گیارہ بھائی اور تھے دو ایک ماں سے تھے یوسف اور بنیامین باقی دس دوسری ماں سے تھے تو فرینڈز کون تھے ان کے یہی اپنے بھائیوں کے اندر ہمتے پھرتے تھے انہی سے بات چیت کیا کرتے تھے تو کہا کہ دیکھو ان کو خواب نہیں سنانا یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ نعمت کو زیادہ دوسروں سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ خود نہ ظاہر ہو جائے اور ہماری لئے کیا سبق ہے ہم کیا کریں خود بھی اور کیا سکھائیں بچوں کو کہ ہر نعمت ڈسپلی نہیں کرنی چاہیے فیس بک پر جا کے پوسٹ نہ کر دو اس کو یہ کھایا پوسٹ کر دیا وہاں گئے پوسٹ کر دیا یہ گریڈ آیا پوسٹ کر دیا یہ پہنا پوسٹ کر دیا سوشل میڈیا پہ نہیں کریں کیوں مت اپنے آپ کو جیلیسی کے لیے ہیٹریٹ کے لیے ایکسپوس کریں سلف پروجیکشن کا کوئی فائدہ نہیں یہ سلف پروجیکشن کرنے والے ہی کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں خود اپنے آپ کو حسد کے لیے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو نفرق کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگ جب اس طرح ڈسپلی کرتے ہیں اپنی نعمتوں کا تو کہا کہ دیکھو ان الشیطان لیل انسانی ادو و مبین شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور اب تعبیر بتا رہے ہیں وہ عالم ہے ہمیں خوابوں کا تذکرہ بہت ملے گا سورہ یوسف میں تعبیر ہر شخص نہیں بتا سکتا اور اپنا خواب ہر ایک سے ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے اچھا خواب ہے تو اپنے بہت ہی مخلص آدمی کے ساتھ کسی مخلص کے ساتھ ڈسکس کر لیں برا خواب تو بالکل ڈسکس نہ کریں اور حدیثوں میں طریقہ بتائیں کروٹ بدل لے انسان آعوذ باللہ پڑھ لے دودھ کار دے بائیں طرف کوئی خواب نقصان نہیں دے گا شیطان تنگ کرتا ہے خوابوں کے اندر ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے بعض دفعہ انسان کے اپنی خواہشات ہیں جو کہ خواب کی شکل میں آ جاتی ہیں دوسرے خواب کو کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے مجھ کو اس میں یہ بتا دی ہے پکنک منہ کر آئے اب کیا دیکھا خواب میں خواب میں دیکھا باغ ہرا ہرا باغ نہریں بے رہی ہیں سب آٹکور کہا پتہ نہیں کیا دیکھا ہے باغ تھا نہریں بے رہی تھی پتہ نہیں جنت دیکھی یہ شکل نہیں میں کہاں گناہگار اگلے کہیں گے نہیں نہیں آپ گناہگار تھوڑی ہیں آپ تو اتنی نیک ہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں یہی دیکھا جنت ہی دیکھی ہوگی ایسے نہ اپنے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار ہم ہو اللہ کرے کہ ہم حقیقت کی جنت دیکھیں خوابوں کی جنت سے کیا ہوگا فولز پیرڈائس میں تھوڑی جانا ہے اصلی حقیقت کی جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تو خوابوں کو اوور ایمفیس نہ دیں زیادہ اہمیت نہ دیں نہ بہت لائٹ لی لیں پوائنٹ یہ کہ زیادہ ڈسکس نہ کریں جو ہم کو طریقہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے تو رحمانی ہوتے ہیں اور دفسانی ہوتے ہیں اور شیطانی ہوتے ہیں اچھا اب کیا ہوا فرمایا جو تعبیر دے رہے ہیں والد نبی بھی ہیں عالم بھی ہیں وقدالک اور اسی طرح جو تو نے خواب دیکھا ہے تیرا رب تجھ کو اپنے کام کے لیے چن لے گا اور تجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آلی یاکو پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم اور عساق علیہ السلام پر کر چکا ہے آپ کے آگے کرنا چاہیے ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے کون سے آباو اجداد منسٹر تھے اور کون سے تمہارے آباو اجداد ڈاکٹر تھے اور وہ کون مغلوں کی اولاد تھے وہ الگ کہانی ہے یہ بتا ہے کہ نیک کتنے تھے تمہاری نامی کتنی نیک ہیں کتنی نیک تھیں یا تمہاری دادی کتنی نیک ہیں کتنی نیک تھیں یہ باتیں بتانی چاہیے بچوں کو تاکہ ان کے اندر ایک فخر پیدا ہو ان کے اندر ایک عزت ہو نیکی کی اور نیک کاموں کی تو دیکھیں نا وہ حوالہ دے رہے ہیں نا پچھلے بزرگوں کا حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے قصتوں میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اب قصہ شروع کیا ہوا جب کہا ان بھائیوں نے کنوں نے وہ دس بھائی جو حسد کا شکار تھے یوسف علیہ السلام کی طرف سے ان بھائیوں نے کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں کیوں زیادہ محبوب تھے ابھی ہمیں پتا چل جائے گا آپ نے بات کرنے کا طریقہ نوٹ کیا تھا یوسف علیہ السلام کا یا ابتی اے میرے پیارے ابو جان تو ماں باپ سے کیسے بات کرنی چاہیے بہت پیار سے تو جو بچے بہت عدب کے ساتھ ماں باپ سے معاملہ کرتے ہیں وہ ماں باپ کو بہت اچھے لگتے ہیں ان کا طریقہ دیکھیں یہ کہنے کہ اچھا یہ تو ہمارا بھائی ہے یہ تو ہمارے ابو کو زیادہ پیارہ ہو گیا ہے وَنَحَنُوْ عُصْبَا حالی کہ ہم تو جتھا ہیں تو جتھا ہونے سے کیا ہوتا ہے فیزیکلی کتنے بھی سٹرونگ ہو کتنے بھی آلہ ڈگریز رکھتے ہو کتنے بھی دولت من کیوں نہ ہو گئے ہو کتنے آلہ پوسٹ پر چلے گئے ہو اگر والدین کا خیال نہیں کرتے عدب نہیں کرتے عزت نہیں کرتے مابا کو اچھی نہیں لگے گی ایسی اولاد کم اچھی لگے گی کیا کہہ رہے ہیں ان کا طریقہ دیکھیں اِنَّا عَبَانَ لَفِدَ الْعَالِمْ مُبِين ہمارے ابباجان تو بالکل ہی بہگ گئے ہیں نعوذ باللہ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا پھر حیران ہو رہے ہیں کہ یوسف کیوں اچھا لگتا ہے ہمارے اببا کو بعض دفعہ یہ بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے کہتے ہیں وہ آپا بہت اچھی لگتی ہے امی کو میں تو اچھی نہیں لگتی تو دیکھیں نا کہ جب امی آواز دیتی ہے کہ میرے کپڑ اسٹری کر دو تو آپا کیسی دوڑی گی جاتی ہیں اس سے پہلے کہ امی آواز دیں آپا امی سے پوچھ کے ان کے کپڑ اسٹری کر کے رکھ دیتی ہیں ان کے آگے اور تم کیا کرتی رہتی ہو آواز ہی نہیں آئی تھی مجھ کو تو اچھا اسٹری کرنی ہے وہ اسٹری والا پہن لے نا یہ تو بیسے بھی اچھا نہیں لگے گا گھر بھی بہت لگے گی آپ کو اس کے اندر بیٹھیں فون کے اوپر پھر تو آپ اچھی لگیں گے کی نہیں لگیں گی سوچنے کی بات ہے اب کیا کہہ رہے ہیں سختی دیکھیں دلوں کی اقتلو یوسف چلو یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا کہیں اس کو دور پھینکاتے ہیں تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے والد کی توجہ چاہیے ان کو ہرگز نہیں جیلیسی ہے صرف ایگو ہے بس باپ کو خوش کرنا ہوتا تو اور دس کام تھے باپ کو خوش کرنا ہوتا تو یوسف علیہ السلام جیسے عمل کرتے تاکہ باپ ان سے محبت کرے پھر کہتے ہیں پھر یہ کام کر لینے کے بعد نیک بن جانا علماء کہتے ہیں دل کی سختی کی علامت ہے کہ مغفرت کو اپنا حق سمجھ کر گناہ کرتے جائیں مغفرت کا مزاق ہے گناہ کو جان کر کرنا پھر کہنا ہاں سیغفرولنا ہمیں تو بخش دیا جائے گا ایک بھائی اس میں سے بولا وہ دس میں سے ایک قدرے بہتر تھا قَالَقَا اِلُوم مِنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا یوسف کو قتل نہیں کرو بلکہ کچھ کرنا ہے اس کو کسی اندھے کوئے میں ڈال دو کوئی آتا جاتا قاف اس کو وہاں سے نکال کر لے جائے گا تو یہ بات صحیح ہے بات صحیح نہیں کی بڑے گناہ سے بچنے کیلئے چھوٹے گناہ کی دعوت نہیں دینی چاہیے کیا کرنا تھا ان کے بھائی کو کہنا تھا ہرگز تم یوسف کو نقصان نہیں پہنچاؤگے میں ابھی جا کے ابو کو بتاتا ہوں ایک بہن بھائی ایسا ہونا چاہیے جو ہر بات آکے بتائے امی کو امی بھائی گانے سن رہے ہیں امی آپ نے نماز نہیں پڑی ہوتا ہے جی ہاں آپ یہ نہ کریں چکلیاں نہ کریں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی کو چاہیے تھا اس وقت تو یہ ضروری تھا کہ وہ کہتا کہ اگر یہ کیا تو میں ابو کو بتا دوں گا کہنا چاہیے تھا کیوں انہوں نے اس میں کہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئن میں پھینک دیتے ہیں قتل نہیں کرتے وہ مان لیا مشورہ انہوں نے ہوتا یہ اس وقت وہ کہتے ٹھیک نہیں کرو ڈر جاتے ہو سکتا ہے واللہ وہ عالم لیکن دیکھیں بارہ قسمت کا لکھا تو ہونا تھا لیکن اپنی طرف سے ہم یہ لیسن اپنے لئے سیکھ لیں اب یہ انہوں نے تیہ کیا کہ ٹھیک ہے کیا کریں گے کہ ہم اس کو کوئن میں ڈال دیتے ہیں کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو نکال لے گا اس قراردات پر انہوں نے جا کر اپنے والد سے کہا ابباجان کیا بات ہے اب یہ چلاکیاں دیکھیں بچوں کی ما لکا کیا ہوگی آپ کو اگریسیونس لا تامنن اللہ یوسف آپ ہم پر اعتمادی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں وَإِنَّا لَهُ لَنَا سِحُون ہم تو اس کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں سیل فون چاہیے تاکہ آنڈی سیدھی چیزیں دیکھیں جا کے کہتے ہیں بو سے تو نہیں سیل فون دلاتے کیا خیال ہے آپ کا ہم الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں گے اس پر یہ ماں باپ کو ہوشیاء رہنا چاہیے بچوں سے زیادہ چلاک ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کو بے وقوف نہ بنائیں ارسل ہوں مارانہ اس کو بھیجی ہمارے ساتھ کچھ چر چگ لے گا کھیل کود سے دل بہلائے گا ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں باپ نے کہا تمہارا اس کو لے جانا مجھ کو شاک گزرتا ہے مجھ کو اندیشہ ہے کہیں اس کو بیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو تو اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وہ باپ کہہ رہے ہیں مجھ کو غم ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے تو اگر باپ کو غم ہو رہا تھا تو نہ کام کرتے وہ والا اگر اتنے ہی سنسیر تھے تو وہ کام نہ کریں جس سے امی ابو کو افسوس ہوتا ہے جن کو غم ہوتا ہے یہ اچھی اولاد ایسی ہوتی ہیں یہ کہاں ایسے تھے قالو کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑی نے اس کو کھا لیا جبکہ ہم جتھا ہیں یہ جتھا یاد رکھیے گا بار بار کہیں گے ہم جتھا ہیں نہنو عزبہ اور یہ تکبر جو تھا ان کا کیسے اللہ اس کو کل آگے جا کر توڑے گا انہا ادھا اللہ خاسرون تب تو ہم بہت نکم میں نکلے اسی طرح اسرار کر کے جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے تیہ کر لیا اس کو ایک اندھے کوئے میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا یہ اپنے فیل کے نتائج سے بے خبر ہیں اب کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ کس سے آزمائش ہو رہی ہے یہاں پر یوسف علیہ السلام کی خوف سے اس آزمائش کے بعد کیا ہوا کوئے سے نکلے تو کہاں پہنچے کوئے میں گرے تو سروج پر پہنچے بعض دفعہ اللہ گراتا ہے اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں رولاتا ہے ہسانے کے لیے اللہ کی رحمت پر بروسہ رکھے ہیں یہ ہوتے ہیں محسن اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ توقل اور ٹرسٹ کا ایک تعلق رکھنے والے اب کیا ہوا ایکٹر دیکھیں ذرا وَجَعُوا أَوَا هُمِ شَائِنْ يَبْقُون شام کو روتے پیٹھتے اپنے اببو کے پاس آئے اور کہا ابباجان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے تو دیکھیں نہیں کہ وہی تو ہو گئی نا یوسف علیہ السلام پر کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی حرکت کے بارے میں بتاؤ گے اور یہ اپنے فیل کے نتائج سے بے خبر ہیں اب وہ آئے روتے دوتے کہا کہ اببو ہم کیا کریں ہم تو کھیل خود میں لگ گئے اور کیا کیا وَتَرَقْنَا يُوسفَ عِنْدَا مَتَعْئِنَا فَأَقَلَهُ ذِعِبْ اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا آپ ہماری بات کا یقین تو کریں گے ہی نہیں چاہے ہم سچے کیوں نہ ہوں یہ دیکھا آپ نے پھر یہ کہتے ہیں نا اس کو ایموشنل بلیک میل یہ اگریشن ماں واپ کے ساتھ استعمال کرنا کہ ماں واپ کو بیک فٹ پر ڈال دینا یہ بری اولاد کا طریقہ ہوتا ہے وَجَعُوا عَلَى قَمِيْسِهِ بِدَمٍ قَذِبٍ اور یوسف علیہ السلام کی قمیز پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے یاقوب علیہ السلام کا صبر نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا نوون قَالَ بُولَے بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا تمہارے نفس نے تمہارے لئے بڑے کام کو آسان کر دیا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ میں اچھا صبر کروں گا خوبصورت صبر صبر کو خوبصورت کہا شکل کو نہیں کہا سجانا ہے تو صبر کو سجاؤ اور ہمیں بتایا گیا کہ جوان اولاد کے ساتھ مو ماری نہیں کرنی چاہیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک یوسف تو گئے تھے ہاتھ سے یہ دس بھی جاتے ہاتھ سے کیا فائدہ ہوتا اور نہیں جیت سکتے تھے وہ اکیلے تو جوان اولاد نافرمان بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑی آزمائش اللہ نہ ڈالے کسی پر رب جعلی مقیمت صلاتی و من ذریعتی دعا کیا کریں ربنا حبلنا من ازواجینا و ذریعتینا قررت آئین دعا کیا کریں لیکن انبیاء آزمائے گئے اولاد کی طرف سے تو لہٰذا کیا کہا صبر ٹھہرا ہو بزرگی کے ساتھ صبر کروں گا کس چیز نے صبر کو آسان کیا وہ جو خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے اس نے ان کو پتا تھا یوسف علیہ السلام نہیں مرے بیڑیے نے نہیں کھایا اللہ ایسے پہلے دل پر مرہم رکھتا ہے دل پر ہاتھ رکھتا ہے پھر اللہ آزمائش ڈالتا ہے مومنوں کے ساتھ جو باتیں تم بنا رہے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگی جانی چاہیے تو کیا کرنا ہے مشکل کے وقت میں شکوہ نہیں کرنا ایک ایک کو فون کر کے انہوں نے ہائے واویلا نہیں مچائے ہم ساری دنیا میں پہلے پروپیگنڈا کرتے ہیں روتے دھوتے میڈ نہیں آئی میڈ نہیں آئی سر میں درد ہے سر میں درد ہے سر میں درد ہے ساس بری ہیں بری ہیں بری ہیں چالس سال قصہ بیان کر کے کہتے ہیں سبر بہت کیا میں نے یہ کیا سبر ہوا شکوہ نہیں کرنا اور سبر کی وجہ سے خود کو قابل تعریف نہیں سمجھنا اللہ اکبر ہم تو اگر آج پورا دن یہ بھی نہ کہیں کہ گرمی بہت ہے تو بھی ہم سمجھتے کہ کیا سبر جمیل ہے میرا پھر کیا ہے امید کا دامن نہیں چھوڑنا اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا یہ سبر جمیل ہے اللہ تعالی ہماری شکلوں کو بھی جمیل بنائے اور اللہ ہماری عادتوں کو بھی جمیل بنائے اب کیا ہوا ادھر سے قافلہ آیا اس نے اپنے سقے کو پانی پلانے کیلئے بھیجا سقے نے جو کوئی میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے پیارا سا چاند جیسا ایک بچہ نکل آیا وَأَسَرُوْهُ بِدَاعَا ان لوگوں نے اس کو مالی تجارت سمجھ کر چھپا لیا حالکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ بے خبر نہ تھا آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور اسی قیمت کے معاملے میں زیادہ وہ پور امید نہ تھے بڑا کسی نے دکھ بھرا شیر کہا ہے لگتا رشتہ داروں کا بڑا ہی وہ چوٹ کھایا تھا کہا کہ ہوتی وفا اگر خون کے رشتوں میں نابکتہ یوسف مصر کے بازاروں میں کہتے ہیں کہ اقارب کل اقارب رشتہ دار وازدفہ بچھو کی طرح ہوتے ہیں ڈنک مارتے ہیں تجربہ سب کو ہوگا کوئی بات نہیں یہاں سے سیکھیں کیسے ڈیل کیا جاتا ہے چھوڑ تو سکتے ہی نہیں قطع رحمی تو کر سکتے ہی نہیں اس لئے کہ کیا آتا ہے حدیث میں لا يدخل جنت قاتع قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا یاقوب علیہ السلام آکھ نہیں کر سکتے تھے دھکے دے کے بچوں کو گھر سے نہیں نکال سکتے تھے اللہ نے اجازت نہیں دی we have to deal with it اور ہم دیکھیں گے کہ بہتری ہو گئی نا سورہ بقرہ میں پہلا پارہ جہاں اینڈ ہو رہا تھا وہاں یاقوب علیہ السلام کی ڈیتھ کا ہم نے حال پڑا تھا مسلمان تو رہ گئے تھے نا اگر آج باپ اتنا خفا ہوتے کیا پتہ دین سے نکل جاتے چڑ کر جو ہے وہ نمازیں چھوڑ دیتے دین چھوڑ بیٹھتے تو بہت خطرے ہوتے ہیں ایک اپنی قربانی دے کے انسان اپنی دنیا پر کمپرمائز کر کے ان کی آخرت کی فکر کرے کہ اللہ رحم کر ان پر کہ زیادہ ہی باغی نہ ہو جائیں آج میرے باغی ہیں کل تیرے باغی نہ ہو جائیں میری زد کی وجہ سے یہ بھی اولاد کو چیڑ ہو جاتی ہے بعض دفعہ ماں باپ سے تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اچھا اب آگے قصہ چلا اب کیا ہوا مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا بعید نہیں یہ ہمارے لئے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں تو کیا پتا چلا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اور یہ کوئی بہت عالی کسی بڑے ایرسٹروکریٹ گھرانے میں یوسف علیہ السلام چلے گئے اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لئے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا یعنی اللہ تعالی نے ایک نبی کی گوچ سے نکالا اور ایسے ایک حیاء باختہ معاشرے میں اللہ تعالی ان کو لے گیا سکھانے کے لئے تو اپنے اولاد پلی دعا کریں اللہ تعالی ہمارے بچے جہاں ہوں یوسف علیہ السلام کی طرح ان کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے بچے جہاں ہوں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کی حفاظت فرمائے اور مزید کی بات یوسف علیہ السلام بھی والد سے چھٹ کر مصر گئے اور مزید کی بات موسیٰ علیہ السلام ماں کی گوچ سے نکل کر وہ بھی فیرون کے دربار میں جو مصر میں تھا وہاں گئے اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں جب وہ اپنے پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا قدالکہ نجز المحسنین ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں بڑی ترغیب ہے ہمارے لئے کہ ہم بھی محسن بنے اللہ تعالی ہم کو بھی جزا دے اب کیا ہوا اب اس گھر میں تھے غلام کے طور پہ تھے جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ ان پر دوریں ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بن کر کے بولی ہائی تلک آجا جلدی سے آجا کس کام کے لئے ناؤزباللہ زنا کے لئے آپ یہ سوچیں کسی مرد کی فینٹسی ہے کہ ایسا موقع ملے موقع نہ ملنے کی وجہ سے نہیں کرتے یہاں جوان ہیں تنہائی ہیں حسین ہیں حسب نصب والی عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے غلام ہیں مجبور ہیں سو شیطان جو ہے وہ بہانیں سجا سکتا تھا لیکن جو کہ تعلق اللہ سے تھا تو فوراً اللہ کا نام زبان پر آ گیا اور اللہ کا نام جیسی زبان پر آتا ہے شیطان دور چلا جاتا ہے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے فوراً کہا اللہ کی پناہ کوئی گناہ کا موقع سامنے نظر آئے ہم کہیں کہ اللہ تیری پناہ اللہ مجھ کا اپنی پناہ میں لے لے انشاءاللہ دیکھی گا کیسے ہماری آنکھیں ہماری کان ہم خود کیسے بچیں گے انشاءاللہ کہا اللہ کی پناہ میرے رب نے مجھ کو اچھی منزلت بکشی اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پایا کرتے دیسپرٹ تھی وہ عورت کریزی ہو گئی تھی بلکل وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ اس کی طرف بڑی اور یوسف بھی بڑھتے اگر رب کی بران نہ دیکھ لیتے ایسا ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں مومن گناہ سے بچنے کیلئے بھاگتا ہے کافر گناہ کرنے کیلئے دوڑتا ہے اب یہاں پہ سبر دیکھیں یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کی دشمنی جو تھی اس پر تو استراری سبر کیا تھا نا انہوں نے پھینک دیا تو پھینک دیا کوئیں کے اندر عورت جو یہاں پر دعوت ایک گناہ دے رہی ہے اس پر استراری سبر نہیں ہے اختیاری سبر کیا ہے انہوں نے وَلَنْتَرِلِلِ انہوں نے سبر کیا اس کے اوپر یہ آلہ ترین درجہ ہے سبر کا اختیاری سبر کرنا اللہ کے عرش کے سائے میں وہ نوجوان ہوگا جس کو کسی حسب نصب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو جو بیہیائی سے بچنا چاہیں اللہ کی عبادت میں مخلص ہو جائیں شیطان کا سو کا فہش کا حکم نہ مانیں تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایک عورت کا کردار اللہ تعالی نے ہر طرح کے انسانوں کے کردار بیان کی بہترین مرد سے لے کے بترین مرد and in between all shades بہترین عورت سے لے کے بترین عورت اور in between all shades اللہ نے بیان کر دی مریم علیہ السلام کا قصہ بتا دیا حیاء سے پرنور اور ایک ultimate seductress عورت انتہائی بے حیاء عورت اس کا بھی اللہ تعالی نے یہاں پر ایک کردار ہے جو کہ بتا دیا قرآن آیا ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے اور کیا ہوا وَقَدَّت قَمِيْسَهُ مِنْ دُبُر اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیز کھیج کے پھاڑ دیا انہی کے ہوا کیا تھا کہ وہ برہان جو ہے وہ دیکھ لی یوسف علیہ السلام ٹھہر گئے کیوں ایسا ہوا تاکہ ہم ان سے بدی بے حیاء کو دور کر دیں در حقیقت وہ ہمارے چنے وے بندوں میں سے تھے آخر کا یوسف علیہ السلام اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے وہ عورت گناہ کرنے کے لیے اور کیا ہوا اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیز کھیج کے پھاڑ دیا دروازے پر دونوں نے شوہر کو موجود پایا پہنٹرہ دیکھیں بدلنا اس کا چلے ہم جو بھی کہے لیکن اس کی حاضر دماغی دیکھیں اس کی ذہانت دیکھیں کیا پریزنس آف مائنڈ تھا اس کا دیکھتی شوہر کو کیا کہنے لگی یہ بتاؤ کہ آخر اس شخص کی کیا سزا ہے کہ جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ قید کر لیا جائے یا سخت عذاب دے دیا جائے یہ ہے لسٹ عورت جب آتی ہے اس طرح سے گناہ پر تو پھر اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے یہ عورت کا بدترین روپ ہے جو دکھایا جا رہا ہے یہ بھی حقیقت ہے دنیا کی جو کہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے اس طرح ایک بالکل بے گناہ بے قصور مرد کو پسا دیا اپنے شوہر کے سامنے کہا کہ یہ تو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا ریپ کل زام لگا دیا می ٹو آن ریورس وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب یوسف علیہ السلام نے ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو قالہ یا راودت نیان نفسی انہوں نے کہا یہ مجھ کو پسانے کی کوشش کر رہی تھی اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی یعنی سرکنسٹانشل ایویڈنس پیش کیا کہ اگر یوسف کا قمیس آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا اور اگر اس کا قمیس پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا شوہر نے دیکھا یوسف کا قمیس پیچھے سے پھٹا ہے تو کیا پتا چلا کہ یہ عورت جو ہے اس کا قصور تھا اب ایک اگر سلاپ اتنا سا کر دیتا کوئی حرج تھا یہ تھا موقع یہ ہمیں ایک اور بات پتا چل رہی ہے ایک بدترین قوام اللہ نے کہا قوام ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بیوی کی یہ تربیت کرتا اس کا کردار سوارتا بناتا وقت دیتا اس پر توجہ دیتا کوئی کردار کوئی ذمہ داری اس نے ادانی کی کوئی کردار کا اس نے وہ ظاہرہ نہیں کیا جو ایک قوام کی ذمہ داری تھی اس نے ادانی کی تو جب مرد قوام نہیں بنتے جب مرد اپنی ذمہ داری نہیں پہچانتے تو اس کے بعد پھر گھروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کی رسپانسیبیلیٹی تھی لیکن یہاں پہ حال دیکھیں اس کا اس نے یہ دیکھا کہ ایک قمیز جو ہے وہ اس طرح سے پھٹی ہے اور سمجھیا کہ قصور بیوی کا ہے وہ کریزی ہو رہی ہے وہ بالکل دیوانی ہو رہی ہے ایک غلام کے پیچھے تو کیا کہنے لگا انہو من قیدی کن یہ تمہاری چالے ہیں کن تم سب عورتیں ایسی ہیں لگتا ہے کوئی معاشرے میں اس نے با وفا بیوی دیکھی نہیں تھی بے حیاء معاشرے کے اندر با وفا مرد نہیں ہوتے کہہ رہا ہے انہا قید کن عظیم تم عورتوں کی چالے بڑی غزب کی ہوتی ہیں اس نے پاک باز عورت لگتا ہے کہ کبھی پالا ہی نہیں پڑا تھا اس کا ہر جگہ ایسی سکینڈل سنتا ہوگا لوگ آکے بتاتے ہوں گے میری وائف ایسی ہے اس کا فلانسے افیر ہے ایکسٹر میریٹل افیر ہو رہا ہے پری میریٹل افیر ہے ایسی ہی سب چل رہا ہے معاملہ تو وہ بھی لگتا ہے کہ جیسے ڈس ایلیویجن ہے سنیکل ہو چکا ہے اس نے کہا کہ تم عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں ناؤزباللہ ایسی ہوتی ہیں عورتیں ہرگز ایسی نہیں ہوتی ہیں عورتیں اب کیا کہہ رہا ہے یوسف وہ آرز انہادہ یوسف چلو چھوڑو رہنے دو جانے دو معاملہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور بیوی سے کہہ رہا ہے وستغفریلی ذنبک چلو اپنے قصور کی معافی مانگو چلو سوری کہو لگتا ہے کوئی گلاس ٹوٹ گیا جیسے زنا پر طلی بیٹھی گئے بیوی اثر نہیں جونی رہنگ رہی اس کے اوپر ایسے مردوں کیلئے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے دییوس کہا گیا ہے ان کو اتنے بے غیرت مرد کہ زنا پر طلی بیٹھی ہے گھر میں عورت یا گھر والے بچے بیٹے بیٹیاں بیوی بہنیں گھر میں زنا پر طلی بیٹھے ہیں اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے ناؤزباللہ لبرل سب کو ان کا رائٹ دے دی کون جا رہا ہے کس سے دوستیاں بیٹیاں کر رہی ہیں بیوی کس سے مل رہی ہے بیٹوں نے کیا گرل فرنز بنائی ہیں کمروں میں کیا ہو رہا ہے کون ڈرگ لے رہا ہے کون کیا دیکھ رہا ہے ان کو کوئی مطلب نہیں ایک احساس ہو رہا ہے دیکھیں کہ گرا پڑا انسان تھا بہت غریب تھا ٹھیلا لگاتا تھا تو پیسہ نہیں ملتا تھا اس کو کیا ایسا تھا نہیں اپنا بزنس اپنا کام ہم اپنے ٹرپس اپنی میٹنگز گھر میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہہ رہا ان کی کنتی من الخاطئین تو ہی خطاکار ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ذرا اب ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ عورت آخر اتنی ڈیسپریٹ ہو کیوں گئی ہم اس کا بھی ٹائنگل ایک دیکھ لیں ہوتا کیا ہے اور اپنے معاشرے کی کہانی ہے صرف ہمارے معاشرے کی نہیں یہ دنیا کی کہانی ہے دیکھیں جو آپ میں سے بیویاں ہیں بیوی کے جذبات ہیں بیوی کے ضروریات ہیں بعض دفعہ ہزبن سمجھتے ہیں مٹیریل نیرز پوری کر دی کریڈٹ کارڈ اس کو دے دیا that's it بزنس کلاسگر ٹکٹ اس کو دلوا کے اس کو کہیں کسی رزورٹ پر لے گئے that's it نہیں وہ اپنی جگہ عورت کے جذبات ہیں اس کی خواہشات ہیں اس کی جسمانی ضروریات پہننے اوڑنے کے علاوہ ہیں اگر شوہر فلفل نہیں کرتا تو توجہ بھٹکتی ہے بیوی کی خاص طرح پہ جب وہ پیسے والی ہو جب وہ ینگ ہو جب وہ خوبصورت ہو اور جب گھر میں کرنے کو کچھ نہیں ہے اس کمرے سے اس کمرے میں اس کمرے سے اس کمرے میں پھر جا کے کپڑے خرید لیے پھر زیور خرید لیا اب جب زیور خرید لیا کپڑے خرید لیے آپ کیا چاہتی ہے بیوی بتائیں نا آپ اپنے میاں کے سامنے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم جائیں تو وہ کہیں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہو دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا اپریشیٹ کرے کہ رنگ کتنا سوٹ کر رہے تم پہ یہ ایک ڈائیمنڈ تم پہ کتنا اچھا لگ رہا ہے ہم چاہتے ہیں وہ خود لا کر دے کانچ کی چوڑی بھی لا دے وہ اپنے ڈائیمنڈ سے زیادہ بہتر اچھی لگتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ شوہر کمانے میں اتنا بیزی تھا اپنے بزنس میں اتنا بیزی تھا کہ بیوی کو نہ اس کے حقوق دیے نہ اس کے جذبات کا خیال کیا اور نہ اس کے ساتھ کو رومینس کا معاملہ کیا یہ بھی تو بیویاں چاہتی ہیں ان کو سوفٹمس بھی چاہیے ہوتی ہے کچھ بھی اس نے نہیں کیا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح نگلیکٹڈ بیویاں ہوتی ہیں سپیشلی الیٹس کی غریب کی بیوی بھی نگلیکٹ نہیں ہونی چاہیے ہرگز بھی لیکن وہ دس کاموں میں لگی رہتی ہے اس کو کھانا پکانا ہے روٹی پکانی ہے جھاڑو پوچھا کرنا ہے دس بچے بیٹھے ہیں ساسوسر بھی ہیں تو وہ سکتا ہے وقت نہ ملے لیکن ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے لیکن زیادہ خرابی کہاں آتی ہے فرصت ہو جوانی ہو حسن ہو ہار سنگھار ہو اور نگلیکٹ ہو ہزبن کی تو پھر وہ فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں تو لہٰذا یہ بہت خطرناک چیز ہے تو یہ اس میں مردوں کو بہت کیرفل رہنا چاہیے دو ہی طرح کی بیویاں اس کردار کا مظاہرہ کر سکتی ہیں جو عزیز مصر کی بیوی کر رہی ہے اول یہ کہ انتہائی بدفترت ہو حد درجے کی کہ شوہر اٹینشن دے رہا ہے لاٹ کر رہا ہے سب کچھ کرتا ہے پھر بھی اپنا ہار سنگھار صرف ایک شوہر کو دکھا کر اس کا دل کھنڈا نہیں ہوتا وہ چاہتی کم از کم دس مرد میرے حسن کے گرویدہ ہوں دس مرد میرا جسم دیکھیں تب اس کو چین آتا ہے وہ الگ کہانی ہے اور ایک کیٹیگری وہ ہے جو ایک کردار جو کہ رسپلے کر سکتی ہے جو کہ نگلیکٹڈ وائف ہے تو مردوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ بیویوں کو بالکل اگنور نہ کریں ان کو ٹائم دیں پیار محبت کی باتیں کریں اور ان کی تسلی کا ان کی تسکین کا سامان کریں ان کی جسمانی ضروریات جذباتی ضروریات ان کی خواہشات سب ان کو پوری کرنی ہیں کہہ کہ یہ تو فارغ ہو گیا ان کی کنتی مل الخاتین سوچا ہی نہیں بیٹھ کے اس نے کہ یہ نوبت آئی کیوں یہاں تک آخر اس نے کیوں نہیں آخر انیلیسز کیا کیوں نہیں تجزیہ کیا سیچویشن کا اس نے بلکہ یہ کیا تھا یہ ایک ان وانٹڈ ڈائیورجن تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے دماغ کہاں لگاوا ہوگا اپنی جوب اپنا بزنس اپنی پوزیشن اپنا عوضہ ناؤزباللہ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے جو مرد خود بد کردار ہوتے ہیں ان کو بیویوں کی بد کرداری بعض دفعہ بہت بری نہیں لگتی اس لیے کہ سبھی جگہ یہ ہو رہا ہے وہ خود بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں ناؤزباللہ یہ خود اگر بیوی کی خواہش پوری نہیں کر سکتے جو اس کا ازواجی حق ہے تو بعض دفعہ بیوییں جب بد کردار ہو جاتی ہیں تو سرف نظر کر لیتے ہیں کہ جو کام میں نہیں کر سکتا چلو کوئی اور ہی کر دے ناؤزباللہ تو یہ ایک معاشرہ ہے ہم آج کل کے معاشرے کو کہتے ہیں ہزاروں سال پرانہ مصر کا معاشرہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے اور ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ حیاء جب اٹھ جاتی ہے تو گھروں کا کیا حال ہوتا ہے اور کیسے انسٹیوشن آف میریج جو ہے وہ کامپرمائز ہوتا ہے تو حیاء کا سبق ہے جو سورہ یوسف ہمیں سکھا رہی ہے وَقَالَ اور ہوا کیا نصوتن فی المدینہ شہر کی عورتیں چرچہ کرنے لگ گئیں کیا عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیشے پڑی ہے محبت نے تو اس کو بے قابو کر دیا ہے ہمارے نزدیک وہ صریح غلطی میں ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے سکینڈل بن گیا عشق اور مشٹ چھپائے نہیں چھپتے اب وہ کٹی پارٹی ہو رہی ہے وہ کوئی بریڈل شاور کوئی بی بی شاور فلاں شاور یا کسی سیل میں سب مل گئے ہیں جو بھی کچھ ہوا اب وہ کہہ رہی ہے پتہ ہے کیا ہو you know what can you imagine کس قدر ٹرافک ہو گیا ہوگا یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں یہاں سے وہاں تک میسیج پھیل گئے اور کہا کہ یہ تو غلام کو ورغلا رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کونسی گمراہی کہ اپنے نوکر سے افیر ہو گیا اس کا یہ نہیں کہ oh my god اپنے نوکر کو بھی رجھانی سکتی ہم ہوتی تو بچ کے نہ نکلتا سیڈکشن سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھیں ناؤزو باللہ فخر کرے کوئی عورت کہ میں کس طرح کی سیڈکٹریس بن سکتی ہوں میں کسی ultimate temptress بن سکتی ہوں ناؤزو باللہ یہ عورت کا بدترین کردار ہے اللہ کے اندر حیاء ہے اللہ نے وہ حیاء عورت میں ڈالی ہے اللہ نے وہ حیاء مرد میں ڈالی ہے عثمان ڈاللہ ان کا ذکر ابھی ہم نے سورہ ہوت کے شروع میں کیا تھا انتہائی حیاء والے تھے فرشتے حیاء کرتے تھے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے تو جب مرد بے حیاء ہوتے ہیں عورتیں بے حیاء ہوتی ہیں ان وائس ورسا دونوں چیزیں تو یہ عورتیں دیکھیں یہ آرام سے سکینڈل ڈسکس کر رہی ہیں شرم بھی نہیں آ رہی کن باتوں کو ڈسکس کیا جائے بجائے کہ چھپاتیں اچھا معاشرہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ اس کے پاس جا کے سمجھاتی بہن یہ کام نہیں کرو یہ کہتیں کیوں بھائی کا گھر خراب کر رہی ہو تم یہ کہتیں نہیں ان کو کوئی مطلب نہیں اسلاح سے سکینڈل سے مطلب غیبت سے مطلب بس اس لئے غیبت سے ہم کو روکا گیا ہے ہم کو اسلاح کرنے کے لئے کہا گیا ہے اب یہ باتیں ہوتے ہوتے اڑتے اڑتے عزیز مصر کی بیوی کو پہنچ گئیں جب اس نے ان کی مکہ رانہ باتیں سنی تو ان کو بلایا اور ان کے لئے تکھیہ دار مجلس آراستہ کی اور زیافت کے لئے ہر ایک کے آگے ایک ایک چھوڑی رکھ دی پھر این اس وقت جاکہ وہ پھل کٹ کٹ کے کھا رہی تھیں اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہا کہ آؤ امیجن کریں اتنا بڑا پرابلم گھر میں ہو چکا وہ جو حزبن صاحب تھے جو مسٹر قوام تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اب تو گھر میں چھوڑا وے پھر ڈرائیور بنا دیتے اپنے ساتھ لے جاتے اپنا سیکٹری بنا لیتے بیگم کا حال دیکھ چکے ہیں کیا ہو رہی ہیں ان کی کیفیات پھر بھی گھر میں چھوڑ دیا دیوس نہیں ہے تو کیا ہے بے غیرتی کی لیمٹ نہیں ہے کیا ہوا فَلَمْ مَا رَعَيْنَهُ تو جب ان عورتوں کی نظر اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں ہاشا للہ یہ شخص انسان نہیں ہے یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے قالت عزیز مصر کی بیوی بولی دیکھ لیا یہ وہ شخص ہے جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بنا رہی تھی یعنی لگی وَلَقَدْ رَعَوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ہاں میں نے ورغل آیا اس کو دیدہ دلیری دیکھیں کوئی شرم نہیں الال اعلان کہہ رہی ہے جیسے کہ آج سینن بی بی سی پڑھا کر انٹرویو دے دینا اپنا کہ افکورس میں نے زنا کرنا چاہا تھا اتنا ایکسیپٹبل تھا معاشرے کے اندر کھل لم کھلا کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں سبھی کر رہے تھے جب ہی لیکن یہ بچ نکلا اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت زلیل اور خوار ہوگا کہتے ہیں نا کہ اچھا اس نے میری خواہش پوری نہیں کری اس لیے کہ عورت کی بزاج کے خلاف ہے کہ وہ اقدام کرے وہ عورت ٹیمٹ کرتی ہے سیڈیوز کرتی ہے وہ چاہتی ہے مرد میری طرف آئے اس نے اپنے سارے حربیں استعمال کر لیے یوسف علیہ السلام نے رخ نہ کیا اب تو وہ تل ملا گئی تو کیا کہنے لگی کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو کیا ہوگا یا تو وہ قید کر دیا جائے گا یا بہت زلیل ہوگا تو اس کو کتنا اعتماد ہے اپنی پاور پر کہ سارا جسٹس سسٹم ججز وکیل سب میرے ہاتھوں میں کھلونے ہیں جب بے ہیائی پھیلتی ہے تو ظلم پھیلتا ہے اس کے ساتھ مرد ہی پستے ہیں برے مرد بری عورتوں کی وجہ سے پھر اچھے مردوں پر الزامات لگتے ہیں ان کو بلا وجہ کی سزائیں ملتی ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے ان پر ستام ہوتا ہے کتنی کانفیڈنٹ ہے یہ عورت آپ سوچیں کہ جت سے لے کے کہاں کہاں تک نوزباللہ پہنچ ہوگی نا کہ اتنے آرام سے کہہ رہی ہے کہ سارا جسٹس سسٹم میں تو ہلا ڈالوں گی عورتوں کے اشاروں پر مرد ناچنے لگتے ہیں پھر جب یہ حال ہو جاتا ہے اور بے حیاء عورت کے پاس حد درجے کا پاور ہے اس لیے کہ وہ حد تو ہے نہیں کوئی اس کے آگے اور یاد رکھیں کہ اللہ نے عورت کو بہت زیادہ پاور دیا ہے اور اس پاور کے لیے ضروری ہے کہ حیاء کی پابندی لگائی جائے ورنہ اگر ان لیمٹڈ اپنا وہ پاور استعمال کرنا شروع کرے اور اگر حیاء کی لیمٹ پہ آکے وہ نہ رکے تو معاشرہ میں تباہیاں پھیل جاتی ہیں مسیبت ہو جاتا ہے معاشرے میں مردوں کا اور شریف مردوں عورتوں کا رہنا اب یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں کہا انہوں نے اللہ سے قَالَ رَبِّ کہا اے میرے رب مجھے قید منظور ہے بنیزبت اس کے کہ وہ کام کروں جو یہ مجھ سے کرانا چاہ رہے ہیں اور اگر تُو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا بنی صوری خوبصورت عورتوں کا فتنہ اتنا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان نہ ڈکمگا جائے اس سے شریف خاندان ہم نے دیکھا نہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور سارے خاندان والے دیکھیں خاندانی سے خاندانی کوئی تھی یوسف علیہ السلام نبیوں کے خاندان کے تھے خود نبی باپ نبی دادا نبی پر دادا نبی تو کہہ رہے ہیں اور آج ہم کہتے ہیں کہ ابھی ساری میکس گیادرنگ کرو کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پڑتا ہے فرق اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ٹمٹیشن رکھی ہے عورت سمرے سجے ضرور لیکن اس کی لیمٹس ہونی چاہیے سسٹم بنا دیا اسلام نے کہ عورت جو ہے وہ سجے سمرے لیکن وہ پھر چیز جو ہے وہ معاشرے کو نقصان نہ دے اس لئے کہ عورت کا بہت زیادہ اللہ نے رکھا ہے مرد کے اندر شاید عورت تو خود اندازہ نہیں ہوتا اپنے پاور کا اب یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ جیل زیادہ پیاری ہے مجھ کو اس ٹمٹیشن سے اگر وہ پوری اللہ تعالیٰ سے نجات مانگتے ہو سکتا اللہ پوری نجات دے دیتا لیکن بہرحال ہوا کیا فستجابہ فستجابہ لہو ربو ہو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں بے شک وہی سب کی سنتا اور جانتا ہے پھر کیا ہوا پھر ان لوگوں کو یسو جی ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں حالکہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے بڑے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے تو مرد پپٹس بن جاتے ہیں ایسی عورتوں کے پاس اب وہ جیل چلے گئے قید خانے میں دو غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہم دیکھتے ہیں آپ ایک نیک آدمی ہیں تو کیسے پتا چلا ان کو یوسف علیہ السلام نیک آدمی ٹی شیٹ پہنی تھی آئی ما محسن ایسے کر کے نہیں رویہ جیل میں بھی ہیں تو رویہ تو ان کا ویسا ہی ہے چاہے محل میں ہوں چاہے جیل میں ہوں محسن محسن نہیں ہوتا ہے وہ کوسٹیوم پارٹی میں نہیں ہوتا کہ کبھی محسن بن گیا کبھی نہیں بنا جو فطرت ہے وہ ہے اچھا اب ان کی ضرورت پڑ گئی اب ان کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہو گئی تو تبلیغ کی حکمت دیکھیں کہ جن لوگوں کو کوئی ضرورت جب پڑتی ہے کسی کی ضرورت اٹھکی بھی ہوتی ہے اس وقت تبلیغ کر دینی چاہیے اس لیے کہ توجہ پوری ان کی اس شخص کی طرف ہوتی ہے فائدہ اٹھایا موقع سے یوسف علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی قالا یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تم کو ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تم کو ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھ کو عطا کیے ہیں واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم عساق یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں در حقیقت ایک فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا ہم کو بندہ نہیں بنایا لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اے میرے جیل کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباو اجداد نے رکھ لئے اللہ نے ان کے لئے کسی کی بندگی نہ کرو یہی سیدھا طریقہ زندگی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کس حکمت کے ساتھ اور سامنے والے کی ذہنیت اور اس کا مقام اور اس کا عہدہ سمجھتے وے تبلیغ کی ہے یوسف علیہ السلام نے جامع اور مختصر اب ان کو خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں یا صاحب یا سجن اے میرے زندہ کی ساتھیوں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا رہا دوسرا تو وہ سولی پر چلا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے یہ فیصلہ ہو گیا جس کا تم مجھ سے سوال کر رہے تھے پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اسے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں پڑے رہے کچھ لوگ کہتے ہیں نو سال کچھ کہتے ہیں چودہ سال بے قصور بے گناہ اب کیا ہوا وقال الملک ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ کیا تھا اس کو مدت دراست کے بعد اب بات یاد آئی اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں ذرا مجھ کو قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجیں اب آیا امیجن کریں ہم ہوتے جیل میں اور وہ آتا ہمارے پاس اس نے کہا کہ یوسف ایوہ صدیق او یوسف سراپا راستی ہم کیسے دھورتے مو پھر کے بیٹھ جاتے کچھ نہیں موسن ایسی نہیں ہوتے ہر حال میں دینے والے سراپا راستی مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں سات بالیں ہری ہیں سات سوکھی شاید میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید وہ جان لیں ہم تو پہلے چار سناتے اس کو اب یاد آگئے تم کو ہم پھر کہتے تمہیں کیوں بتاؤں میں بتاؤں گا تعبیر مجھ کو لے کے چلو لیکن رسول ایسے نہیں ہوتے ان کو مائک ٹائم نہیں چاہیے ہوتا پرامننٹ بننے کا شوق نہیں ہوتا کریڈٹ لینے کا شوق نہیں ہوتا وہ دینے والے ہوتے اور دینے میں زیادہ دینے والے حق سے زیادہ نہ صرف تعبیر بتائی سلیوشن بھی بتا دیا پرابلم کا ایسے دینے والے ایسے محسن کیا محسن تھے قالا کہا یوسف علیہ السلام نے سات برس تک لگتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے اس دوران جو فصل تم کٹو بس اتنا حصہ رکھ لینا جو خوراک کے کام آئے اور وہ لے لو باقی کو بالوں میں رہنے دو پھر سات برس بہت سخت آئیں گے اس زمانے میں سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لئے جمع کرو گے اگر کچھ بچے کہ بس وہی جو تم نے محفوظ کر لیا اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں کہ باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رسنے چوڑیں گے بادشاہ نے جب یہ نہیں تعبیر سنی تو کہا وقال الملک بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ لیکن جب شاہی پیغامبر یوسف کے پاس پہنچا اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا آزادی سے زیادہ عزت good reputation پیاری تھی ٹھہراو اور صبر خوش خبری سنتے ہی آپ اسے باہر نہ ہو جانا pros and cons کو طول کے انہوں نے فیصلہ کیا جج کر لیا کہ بادشاہ کا فیصلہ آ چکا رہائی تو ملنی ہی ملنی ہے بہتر ہے کہ میں اپنی reputation کو صاف کر کے نکلوں یہ ہے انات اس کو کہتے ہیں حلم اور انات ٹھہراو کے ساتھ کام کرنا یہ leadership کی دو بڑی important qualities ہیں کہ ٹھہراو ہو اور حلم ہو انسان میں قالا بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم یوسف کو رجحانے کی کوشش کر رہی تھی سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ ہم نے اسے بدی کا شائعوہ تک نہیں پایا عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کل چکا وہ میں ہی تھی جو اس کو فسلانے کی کوشش کر رہی تھی بے شک وہ بالکل سچا تھا سالوں کے بعد اب برات ہوئی نجات ملی ذالکہ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ نہیں لگاتا اللہ خیانت کرنے والوں کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو کیا باتیں ہم کو پتا چلی ہیں اس میں ایک تو تبلیغ کا طریقہ سورہ حود سے ہم سیکھیں تو کتنے اعتماد سے تبلیغ کرنی چاہیے اور سورہ یوسف سے پر ہم سیکھیں کہ حیاء کے فائدے اور بے حیائی کے نقصانات اور جب مرد قوام بن کے اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تو کیا ہوتا ہے اور جب خواتین حیاء چھوڑ دیتی ہیں تو مردوں کیلئے کیسی کیسی وازمائش بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیاء اور وفا اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ